اللہم سلیم محمد وآلہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہی آل اللہ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ عَدَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ اما بعد فقال الامام امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام الدلود پڑے محمد و عَلِهِ محمد خُد وَانْ تَبَارَكْ بَطَعَ اللَّهِ تَمَام مؤمنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائے تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلافات پڑی محمد امیر المومنین علیہ السلام کا کلام نورانی نحج البلاغہ حکمت نمبر ساٹھ سے سرنامہِ غلام قرار دیا ہے جس میں حضرت کا ارشاد ہے اللسانو صبعن انخلی آنہو اقرا انسان کی زبان درندہ ہے اگر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے یہ دستی ہے اور انسان کو چیر پھار کھاتی ہے حکمت نمبر ساٹھ دیگر حکمتوں کی معنی امیر المومنین علیہ السلام کے وہ زندگی کے راہنما اصول ہیں جو مومن کی زندگی کے لیے انسان کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں خدا وان تبارک و تعالی نے یہ اصول مقرر فرمائے ہیں انبیاء کرام کے ذریعے سے ان اصولوں کی تبلیغ و تعلیم فرمائے ہیں انبیاء در حقیقت انسان کو زلالت و گمراہی سے نکالنے کے لیے حماقت کی زندگی سے نکال کر اسے حکمت کی راہ پر لانے کے لیے مبعوس ہوئے ہیں اور انبیاء کرام کی نیابت میں امہِ اطحار علیہ السلام بھی اسی مقصد کے لیے خدا وان تبارک و تعالی کے جانب سے ہدایت پر معمور ہیں و مقصدِ ہدایت یہی ہے کہ انسان کو زلالت و حماقت کی راہوں سے نکال کر حکمت کی راہ پر لائے جائے حکمت سے مراد وہ محکم و مستحکم اصول ہیں انسانی زندگی کے لیے جن میں لغزش نہیں ہے بطلان نہیں ہے اور ان میں حیرت و تردید نہیں ہے قابلِ تقذیب نہیں ہے واضح و روشن ہیں ان اصولِ زندگی پر اگر انسان عمل کرے اس کی نجات یقینی ہے ان اصولوں کے مقابلے میں ہدایتِ الہی کے مقابلے میں ہماقت کی راہیں ہیں وہ ہماقت کے جادے انسان اگر ہماقت کی راہوں پر چلے جہالت و صفاحت کی راہوں پر چلے حلاقت یقینی ہے اس کی تباہی یقینی ہے اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم جسی اس کا نام ہے وہ انسان کی زندگی کا انجام ہے جب انسان ہماقت کی راہوں پر چلتا ہے جہالت و صفاحت اور بے وکوفی کی راہوں پر چلتا ہے ہماقت کا طبعی انجام جہنم کہلاتا ہے دین کی اسطلاح میں وہی حلاقت ہے جس پر انسان خود پہنچتا ہے اپنی زندگی سے اور مومنانہ زندگی ایمانی زندگی ہدایت کی زندگی جس میں انسان اصولِ الٰہی و دینِ الٰہی و ہدایتِ الٰہی کی مطابق چلتا ہے اس کا انجام خوشگوار ہے اور اسی کا نام جنت ہے جنت ہم نے جنت و جہنم کو اپنے تین ایک الگ سا تصور بنایا ہوا ہے گویا یہ ریسٹ ہوس ہیں ایک بڑا اچھا ہے اس میں اچھی سہولتیں ہیں رہش کی اور دوسرا ناگوار ہے اس کے اندر سختیاں ہیں وہ جیل ہے وہ زندان ہے جنت و جہنم اختتام و انجام ہے اس زندگی کا نتیجہ و سمرہ ہے اسی زندگی کا دوسرے لفظوں میں جو کچھ انسان نے زندگی میں انجام دیا ہے اس کا تجسم ہے وہی جو ہم نے کیا ہے جو ہم نے سوچا ہے جو ہم نے اپنایا ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے اس کا تجسم ہے ابھی بھی وہی چیزیں ہیں جنت و جہنم ابھی شروع ہیں آغاز ہے لیکن اس کا تجسم نہیں ہوا ابھی تجسم اس کا اس وقت ہوگا جب یہ مرحلہ اختتام پذیر ہوگا اس وقت جس نے جو رہ اختیار کی ہے مجسم ہو کر اس کے سامنے آ جائے گی وہی انجام جنت و جہنم کہلاتا ہے انسان کو خداون تبارک و تعالیٰ نے مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں مختلف وسائل پروردگار نے عطا کی ہیں قرآن کریم کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتری نقشے کے مطابق پیدا کیا ہے احسن تقویم میں سمارا ہے لقد خلاقنا الانسان فی احسن تقویم اس احسن تقویم میں جو پروردگار نے اس کا ڈھانچا بنایا ہے اور اس کا سٹریکچر بنایا ہے خود انسان کے ذمہ اس کی تکمیل ہے خالق اللہ کی جانب سے ہے اور خلق انسان کے حوالے کر دیا ہے کہ خلق کے ذریعے سے انسان نے خلق کو مکمل کرنا ہے خلقت کو مکمل کرنا ہے اور جس طرح سے خلق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا لَإِنسَانَ فی احسنِ تقویم اسی طرح سے انسان کو حکم ہے کہ تو بھی خلقِ عظیم اس کے اندر ایجاد کر اس خلقِ عظیم یا خلقِ تقویم کے اندر و تقویمِ احسن کے اندر خلقِ حسن و خلقِ حسن پیدا کر تاکہ انسان اس مقصدِ خلقت کو پورا کر سکے یا اس مقصدِ خلقت تک پہنچ سکے خداون تبارک و تعالیٰ نے مرحلہ خلقت میں جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے اخلاق بھی معین کیا ہے خلق بھی متعین کیا ہے اگر خلق کو خلق نہ ملے وہی خلق یا وہی خلقت کا عضو یا حصہ انسان کی تباہی کا باعث ہے خداون تبارک و تعالیٰ نے خلقت میں انسان کو ہاتھ پاؤں عطا کیے ہیں اور ہاتھ پاؤں کے لئے ساتھ خلق بھی مقرر کیا ہے یہ خلق ہے اس خلق کے لئے خلق بھی موجود ہے اگر اس خلق کو یا اس خلقت کو خلق نہ مجسر آئے یہی انسان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہے اپنے ہاتھوں سے انسان اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے جسرہ قرآن کریم میں روکا گیا ہے انسان کو کہ یہ ہاتھ اس لئے ہم نے تجھے نہیں دیئے کہ ان کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالتو لا تلقو بے ایدیکم لا تلقو بے ایدیکم الا تحلقہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو خب اکثر انسان جو ہلاکت ساہری ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں یا مانوی ہلاکت کا شکار ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالتے ہیں جس کی وابت قرآن فرما رہا ہے کہ یہ ہاتھ اس لئے دیئے کہ ان کے ذریعے سے نجات حاصل کروتم نہ ان ہاتھوں کے ذریعے سے اپنی ہلاکت کا سامان فراہم کرو لا تلقو بے ایدیکم الا تحلقہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو جتنی لوگ اس وقت ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں جو پریشان زندگیاں ہیں یا تباہ کن زندگیاں اگر ان سے پوچھیں کہ کس نے یہ کیا تمہارے ساتھ بہت سارے یہ جواب دیتے ہیں خود ہم نے اپنے ساتھ خود یہ کام کیا اپنا کیا دھرہا ہے ہمارا اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزا و جوارے دیئے ہیں ظاہری و باطنی کہ ان آزا و جوارے کے ذریعے سے تم اپنی بقا اپنی تکمیل اپنا تکامل اپنی اصلاح اور اپنی ہدایت کا سامان فراہم کرو ہاتھ اس لیے ہیں پون اس لیے ہیں سر و گردن اس کے لیے ہیں اور اسی طرح باطنی آزا جو خدا نے انسان کو عطا کیے ہیں عقل اس کے مدد کے لیے ہے اور فکر اس کے لیے ہے سوچ اس کے لیے ہے خیال اس کے لیے ہے تاکہ ہدایت حاصل کرو تم ظاہر و باطن کے آزا کے ذریعے سے ظاہری انسان کے ان حصوں کو اسطلح میں آزا و جوارے کہا جاتا ہے اور باطنی حصوں کو جوانے کہا جاتا ہے جوارے و جوانے جوارے یعنی ظاہری آزا اور جوانے باطنی حصے انسان کے جس طرح دعائے شریف کمیل میں امیر المومنین علیہ السلام خدا اللہ خبر اللہ اللہ حضرت فرماتے ہیں دعا اس دعا میں کہ رب قوی جوارے علی خدمت دینک کہ میرے جوارے بھی قوی ہوں اور اسی طرح جوانے کے لیے مجھے عظم و ارادہ بھی عطا فرما شدید قوی اور مضبوط جوانے بھی عطا فرما ارادہ انسان کے جوانے میں سے ہے اور ظاہری آزا یہ انسان کے جوارے میں سے ہے جوانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے خلق مقرر کیا ہے اور جوارے کے لیے بھی خلق مقرر کیا ہے جس کو آج کی آپ کی زبان میں اگر بات کریں رائج میں تو یہ ایک آپ کا ظاہری جسمانی دھنچہ یا آزا و جوارے یہ آپ کا ہارڈ ویرز ہیں اور خلق انسان نے جو خود اپنانا ہے آداب ان کے سلیقہ یہ اس کا سافٹ ویر ہے اور ہارڈ ویر ادھری چلتا ہے جدھر سافٹ ویر اس کو چلاتا ہے خود اس کا اپنا کوئی کردار نہیں وہ ایک جامع چیز ہے ہارڈ ویر سافٹ ویر اس کو حرکت دیتا ہے خلق ہے جو خلق کو کسی مقام تک وہ مقصد تک پہنچاتا ہے اس لیے تمام آزا و جوارے کے لیے خدا و انتالہ نے آداب مقرر کیے ہیں دو چیزیں بہت اہم ہیں انسان کے مجموعی پیکر کے بارے میں بھی اور الگ الگ حصوں کے بارے میں بھی ان دو چیزوں کو اگر ہم سمجھ جائیں تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کل دین سمجھ گئے ہیں آپ تمام دین سمجھ گئے ہیں آپ چونکہ باقی سارا دین انہی دو چیزوں کی تفسیر ہے اور تفصیل ہے ایک یہ کہ جو کچھ اللہ تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے جوارے و جوانے ظاہر و باطن اس کے آداب مقرر کیے ہیں حق تعالی نے اور دوسرے اس کی آفات ہیں آداب کچھ اصول ہیں جن اصولوں کے مطابق آزا و جوارے کو چلانا ہے اور چلنا ہے اور آفات وہ امور ہیں جن کے ذریعے سے یہی آزا و جوارے و جوانے انسان کے ضائع ہو جائیں گے نابود ہو جائیں گے اور حلاقت کا کام ان سے سرزاد ہوگا آفات سے ہمیں بچانا ہے ان کو اور آداب سے ان کو مزین کرنا ہے اشارہ کیا کہ کل دین یہی دو باتیں ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو آفات سے بچا لیں اور آداب سے سمار لیں اپنے آپ کو یہ عملی دین ہے کتابی دین کتابوں میں ہے اس سے کتاب مزین ہیں انسان اس دین سے مزین ہوتا ہے جو انسان کے اندر آ جائے جو کتابوں کے اندر ہو وہ کتابوں کی زینت ہے وہ دین انسان کی زینت ہے جو انسان کے اندر آ جائے متخلق ہونا یعنی متصف ہونا ان صفات کو ان آداب کو اپنے اندر ایجاد کرنا آداب اردو زبان میں آداب کسی کے سامنے جھوک جانے کو کسی کے سامنے تعظیم کرنے کو یا خاص حرکات اور سکنات بجا لانے کو آداب کہتے ہیں خضوصاً ہندوستانی تحذیب کے مطابق آداب خاص اشاروں کو آداب کہتے ہیں اب کوئی کسی کا آداب نہ بھی کرتا ہو اور وہ اشارے کر دے تو اسے آدب ہی سمجھا جاتا ہے بے عدب ترین انسان بھی اگر وہ اشارے کر دے وہ سمجھ دے ہیں کہ یہ عدب ہے اور اگر یہ اشارے نہ کیے جائیں اور انسان معدب کی زینت ہیں انس کی خوبصورتی اور حسن کا باعث ہیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام یا حسن سے متصف ہوتا ہے حسین کام ہوتا ہے جس سرح اشیاء ہیں آپ کے گھر میں جتنی اشیاء ہیں وہ خوبصورت اشیاء ہوں گی چونکہ کوشش ہوتی ہے ہماری کہ وہ ساری چیزیں اچھی ہوں کھانے کی چیزیں اچھی ہوں بیٹھنے کے امور اچھے ہوں حسین چیزیں ہوں زیوہ ہوں خوبصورت ہوں مثلا خوبصورت صوفہ ہے گھر کے اندر خوبصورت کرسی ہے خوبصورت میز ہے خوبصورت برتن ہیں یہ خریدتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں خوبصورت برتن خرید یا خوبصورت کپڑے ہیں خوبصورت لباس ہے خوبصورت گھر ہے درو دیوار اس کے بہت خوبصورت ہیں ٹائلیں اس کی بہت خوبصورت ہیں ضرورت کی اشیاء ساری بڑی حسین و زیوہ ہیں اشیاء تو بہت خوبصورت ہیں صوفہ بہت خوبصورت ہے لیکن صوفے پہ بیٹھنا یہ بیٹھنا ایک الگ کام ہے آیا بیٹھنا بھی خوبصورت ہے یا نہیں ہے خوبصورت ترین صوفے پر انسان بد صورت ترین شکل میں بیٹھا ہوا ہو اور خوبصورت ترین گھر میں بد صورت ترین زندگی بسر کر رہا ہو اور خوبصورت ترین برتنوں میں بد صورت ترین انداز سے کھانا بکھا رہا ہو ہو سکتا ہے اشیاء کی خوبصورت تو انسان کی خوبصورت نہیں ہے اشیاء کی خوبصورت ہے گھر کو سجا لیا ٹائلے لگا لی گھر حسین ہو گیا لیکن مکین بھی حسین ہے یا نہیں ہے مکین کا حسن مکان کا حسن اور ہے مکین کا حسن اور ہے مکین کے اندر دو قسم کا حسن چاہیے ایک اس کے ذات کا حسن چاہیے اور ایک اس کے عامال میں حسن چاہیے اگر وہ اپنی ذات کو سوار لے خوبصورت بنا لے مزین کر لے اس کو علمی اسطلاح میں دینی زبان میں اس کو کہتے ہیں اخلاق اخلاق جو انسان کی ہیں وہ چیزیں ہیں یا وہ زینتیں ہیں جو انسان کے عمل کو خوبصورت بنا دیتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا عمل خوبصورت ہوتا ہے بعض اوقات ممکن ہے کوئی شخص ذات اس کی اچھی ہو خوبصورت ہو لیکن عمل اتنا خوبصورت نہ ہو جیسے بہت سارے اچھے لوگوں کی موہ سے کبھی غلط بات نکل جاتی ہے ایسے یہ خود شخصیت بہت اچھی ہے لیکن بات بہت خراب بات کر دی بات غلط کر دی بات غلط ہے بات کرنے والا غلط نہیں ہے لیکن بعض اوقات بات کرنے والا غلط ہے اور غلط آدمی کی زبان سے کبھی اچھی بات نکل جاتی ہے ہوتا ہے ایسے کتنے غلط لوگ ہیں ذات غلط ہے اس کی ذات کے اندر خباست موجود ہے لیکن اس کی اس غلط ذات سے بعض اوقات کسی بھی وجہ سے اچھی بات نکل جاتی ہے بات خوب ہے بات حسین ہے بات کرنے والا حسین نہیں ہے عدب انسان کے عمل کی ان صفات کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے عمل خوبصورت ہو جائے عمل حسن ہو جائے عمل میں حسن و زبائی پیدا ہو جائے ان کو عداب کہتے ہیں آفات اس کی الٹ ہیں آفات وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو اور انسان کی ذات کو کھا جاتی ہیں زائع کر دیتی آفت بھی رکھی ہے اس کی تمام اشیاء جتنی بھی کائنات میں موجود ہیں ہر ایک کے مقابلے میں آفت بھی ہے لکل شیئن یہ روایت معصومین علیہ السلام سے رسول اللہ سے بھی مروی ہے اور امیر المومنین علیہ السلام سے بھی اور دیگر آئیمہ اتحار سے بھی یہ روایت مروی ہے لکل شیئن آفت ہر چیز کے لئے آفت ہے جس طرح آر شیئ ہے ہر شیئ کل شیئ ہر چیز ہے جو بھی آپ کو کمرے میں نظر آرہا ہے یہ سب شیئ ہے جو بھی شیئ ہے آپ یقین جان لے کہ اس کی ایک آفت بھی ہے ہر شیئ کی ایک آفت ہے جن میں سے بعض کا ہمیں تجربہ ہے دیکھا ہوا ہے شناخت ہے بعض ایسے چیزیں ہیں جن کی آفت کی ہمیں شناخت نہیں ہیں ہم آشنا نہیں ہیں ان چیزوں کی آفت سے لیکن جن سے ہم آشنا نہیں اس کی بھی کوئی آفت موجود ہے ہم گار بناتے ہیں کچھ گرسی بناتے ہیں کچھ عرصے کے بعد دیمک لگ جاتی ہے اس کو چتنی اشیاء آپ کے پاس ہیں اس سب کی سب مارز آفت میں ہیں آفت لگتی ہے ان اشیاء کو اور اسی طرح انسان بھی ہے انسان کی آفات ہیں انسان کے عمل کی آفات ہیں انسان کے آزا و جوارے کی آفات ہیں ہر شعبی کی آفات ہیں ایک گزشتہ سالوں میں توفیق نصیب ہوئی دینداری کی آفات بیان کی ہیں جو قرآن مجید نے مفصل بیان کی ہیں روایات کے اندر دینداری کی آفات دینداروں کو خصوصا آفتیں لگ جاتی ہیں اور ان آفتوں کا کام فقط دینداری کو کھانا ہے اور کوئی چیز ان کی پسند کی نہیں فسک فجور کی آفات نہیں دینداری کی آفات ہیں جو مخصوصا دینداروں کو لگ جاتی ہیں مذہبی وں کو لگ جاتی ہیں جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مذہبی ماحول آفت زدہ ہے سخت آفت زدہ ہے مذہبی ماحول اور آفات نے اس کو علیہ بھگاڑ دیا ہے مذہبی ماحول کا اس لیے مذہبی دنیا کے اندر نفرت کینے دشمنیاں عداوتیں تعصبات تنگ نظری تنگ دلی اور تکفیر اور اس طرح کی چیزیں یہ سب مذہبی دنیا کے اندر موجود ہیں جبکہ غیر مذہبی دنیا ایسے نہیں ہیں ان کی اپنی آفات ہیں غیر ہے کہ ہر شئ جو وجود میں آئی ہے ساتھ اس کی آفت بھی بنائی گئی ہے لیکل شئین آفت ہر چیز کی ایک آفت ہے آزا و جوار خدا و انتالہ نے ہمیں دیئے ہیں اس لیے دیئے ہیں کہ یہ وسیلے ہیں انسان کے ہدایت کے لیکن ان آزا و جوار اور ان سے سرزاد ہونے کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں بعض ایسے آزا ہیں انسان انہیں بہت کم استعمال کرتا ہے بعض ایسے آزا و جوار ہیں انسان کے بعض ایسے جنہیں کسرت سے انسان استعمال کرتا ہے بس باطنی آزا میں سے یا باطنی جوانے میں سے ایک عقل ہے کہ باز پورے امانت کے ساتھ جیسی اللہ نے دی ہے ایسی کوری انہوں نے رکھی ہوئی ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی اسے استعمال نہیں کیا اور اسی طرح جا کر واپس کر دیں گے کہ ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو جو سب سے زیادہ استعمال کے لیے دی گئی تھی اسے کسرت سے استعمال کرو جتنا زیادہ استعمال کرو گے اتنی بڑے گی ان کی خصوصیات یہ ہیں انسانی آزا و جوار و جوان کی کہ ان کو جتنا استعمال کرو اتنی بڑھتی ہے ان میں اضافہ ہوتا ہے کمی نہیں آتی بعض جیزیں ہیں جنہیں زیادہ استعمال کرو کمی آ جاتی ہے جیسے مال کو استعمال کرو کم ہو جاتا ہے لباس کو استعمال کرو کم ہو جاتا ہے گھر کو استعمال کرو کم ہو جاتا ہے لیکن عقل استعمال کرنے سے بڑھتی ہے فکر استعمال کرنے سے بڑھتی ہے ارادہ استعمال کرنے سے بڑھتا ہے ان کو استعمال کریں وہ قسرت سے استعمال کریں ان کو ان امور میں سے جو انسان کے لیے خدا وان تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں آزا و جوارے ہیں بروع کار لائیں کام ملائیں ان کو ان سے استفادہ کریں ان چیزوں سے زبان سب سے زیادہ انسان چلاتا ہے عقل کو بالکل نہیں چلاتا بالکل بند اس کو پیکنگ بھی باز نہیں کھولی اس کی چیک بھی نہیں کیا کہ اس کا کوئی فنکشن تو پتہ چلے کام کیسے کرتی ہے اور نظر آتا ہے زندگیاں بتا رہی ہیں کہ عقل استعمال کی ہے یا نہیں کی کوئی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو یہ سیٹفکیٹ کسی سے چیک کروا کے انسان کی طرز زندگی انسان کے اپنے رویے انسان کا اپنا خلق و خو یہ بتا دیتا ہے کہ عقل استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا ایک چیز جو ہم لوگ پاکستان میں زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ مذہبی لوگ زیادہ کرتے ہیں وہ جذبات اور احساسات ہیں جن دو چیزوں کا قسرت سے استعمال ہوتا ہے غضب اور شہوت اشتہا اور غضب کا قسرت سے استعمال ہوتا ہے اور یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ فعال ہو جائیں ایکٹیو ہو جائیں عقل کو ناکارہ بنا دیتی ہیں عقل کا وہاں کوئی کام نہیں ہے جہاں پر غضب اور شہوت ہو شہوت رانی جہاں پر آ جائے اور غضب جہاں آ جائے عقل تاتیل ہو جاتی ہے عقل وہاں سے رخت سفر باندھ لیتی ہے کہ تجھے میری ضرورت نہیں ہے جذبات وعصاصات زیادہ استعمال کرتے ہیں آزا و جوارے میں نگاہیں زیادہ انسان استعمال کرتا ہے اور زبان قسرت سے سب سے زیادہ استعمال زبان کا ہے کیونکہ زبان انسان کی ترجمان ہے ہر چیز کی ترجمان جو کچھ انسان کے اندر ہے زبان کا کام اس کو اگلنا ہے اس کو باہر نکالنا ہے باہر پھینکنا ہے یہ زبان کی کیونکہ اندر بھرے ہوئے ہیں اندر بہت کچھ ہے ہمارے اس وجہ سے زبان دن رات بھی چلے تو بھی کم پڑ جاتا ہے پھر بھی مواد اندر زیادہ ہوتا ہے مثلا ایک آدمی جب غصے میں آ جاتا ہے اور فرفر محضو باللہ گھلیا نکالنا شروع کرتا ہے اتنی فہاشی کر کے بھی اس کا دل تھنڈا نہیں ہوتا یعنی زبان تھک گئی ہے لیکن اندر لاوہ ابھی موجود ہے برقرار ہے یہ چاہتا ہے کہ کچھ اور موقع ملتا تھوڑا اور بھی میں فہاشی کر لیتا ہے قسرت سے ہم زبان استعمال کرتے ہیں زبان کا استعمال فراوان ہے اور کرنا بھی ہے ظاہر ہے اسی لئے دی گئی ہے زبان کہ آپ اپنا معاف الزمیر دوسروں تک پہنچا سکیں اپنا مراد اپنی مدعا دوسروں تک پہنچا سکیں آپ بلکہ جیسے کل روایت پڑی اور آج اس کا بقیہ ایسا عرض ہوگا اگر زبان نہ ہو تو انسان انسان نہیں ہے بہیما ہو جائے گا زبان کی وجہ سے انسان انسان ہے ورنہ بہائم میں سے ہے بہائم یعنی جانور موویشی ظاہری طور پر انسان کو جانوروں سے موویشیوں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے جدا کرتی ہے وہ زبان ہے انسان کی ورنہ بہیمے میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہوگا پس زبان ہی انسانیت انسان کے لئے زبان میزان ہے انسانیت انسان کا ترازو ہے اللسانو میزانو الانسان روایت کے مطابق زبان میزان ہے تولا جاتا ہے انسان کو اپنی زبان پر یا جس طرح امیر المومنین علیہ السلام ہی کا فرمانہ ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے شخصیت حقیقی یہ انسان پنہان ہے یہ جو ظاہر کی ہوئی ہے ہم نے یہ ہماری اصلی شخصیت نہیں یہ ڈمی ہے ڈمی کو ہم نے سامنے رکھا ہوا ہے دکھا آنکھوں کے سامنے اور حقیقی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے اور اس لئے آئمہ معصومین نے فرمایا کہ اس ڈمی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیے ڈمی کو دیکھ کر آپ کبھی بھی دھوکے میں نہ آئیں یہ روایت پڑی ہے میں نے پہلے اشارہ کیا البتہ کسی فرصت میں اس کی تفسیر کی ضرورت ہے جو حضرت امام رضا علیہ السلام نے امام چہارم حضرت علی بن الحسین علیہ السلام سے نقل کیا یہ روایت اس کے مطابق حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ نے کسی انسان پر بھروسہ کرنا ہو اعتماد کرنا ہو تو یہ دھیان رکھو کہ اس کی ڈمی شخصیت پر اعتماد نہیں کرنا اس کی اصلی شخصیت کو اندر سے نکالو کھوج لگو کشف کرو اس کا طریقہ بتایا ہے امام علیہ السلام نے کہ صرف اس کی باتوں پہ نہ جاؤ اس کا عمل بھی دیکھو اور عمل میں اس کو اگر آپ نے صاف ستھرا پایا تو بھی دھوکے میں نہیں آنا اس کی نیت کو دیکھو اگر نیتیں بھی اس کی صادق و سچی ہوئیں تو بھی اس کے دھوکے میں نہیں آنا اس کے اخلاق کو دیکھو اگر اخلاق میں بھی آپ نے اس کو پورا پایا پھر بھی آپ اس کے دھوکے میں مت آو اے اس کی عبادات کو دیکھو اگر عبادات میں بھی آپ نے اس کو فٹ پایا تو بھی دھوکے میں نہ آنا پھر اس کی عقل کو عزماؤ اور اگر عقل پوری آپ نے عزمالی پھر بھی اس کے دھوکے میں نہیں آنا پھر بھی دھوکے میں نہیں آنا چونکہ یہ پھر بھی ڈمی ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں اس کی اصلی شخصیت تک پہنچو وہ آخری نکتہ امام یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو امین بھی ہے جو نیت کا خالص بھی ہے مخلص بھی ہے عبادت گزار بھی ہے اہل نماز اور روزہ بھی ہے اور نماز شب و تحجد بھی پڑھتا ہے صدقہ خیرات بھی دیتا ہے امانتداری بھی کرتا ہے پہلے یہ دیکھ لو کہ یہ سب کچھ کس لیے کرتا ہے آیا اس کے اندر حب ریاست ہے آیا ریاست کا خواہاں ہے قیادت کا خواہاں ہے یا نہیں ہے اگر شہرت اگر ریاست اگر قیادت کا خواہاں ہے تو یہ یقین جان لو کہ اس نے دنیا دنیا کی خاطر چھوڑی ہوئی ہے بہت سارے زاہد ایسے ہیں جنہوں نے دنیا چھوڑ دیئے کس لیے دنیا چھوڑ دیئے تاکہ لوگوں میں مشہور ہو جائیں کہ ہم تارے کے دنیا ہیں ہم زاہد ہیں زاہد زود یعنی تر کے دنیا دنیا کیوں چھوڑی ہے دنیا کی خاطر شہرت دنیا ہے کہ میں لوگوں کے اندر مشہور ہو جائوں زاہد زمان ہوں یہ دنیا ہے نا لوگ مجھے زاہد سمجھیں یہ دنیا ہے یہ امام فرما رہے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا آخری چیز جو اس کے اندر آزماؤ جا کر وہ دیکھو کہ اس کے اندر حب دنیا وہ حب ریاست وہ حب قیادت ہے یا نہیں ہے اگر ذرہ برابر شائبہ بھی اس کے اندر موجود ہے پناہ مانگو خدا کی اس شخص پر یہ جو ظاہر آپ کو بڑا خالص و مخلص لگتا ہے یہ اصلی نہیں ہے اصلی یہ ہے جو چھپا ہوا ہے اور اصلی چیز کہاں سے سامنے آتی ہے زبان سے جب انسان بولتا ہے جب زبان کھولتا ہے لب کھولتا ہے تقلم کرتا ہے انسان کی چھپی ہوئی باطنی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ بعض باتیں ہیں جو انسان سوچ کے کرتا ہے تیاری کر کے آتا ہے جیسے عمومن مجالس پڑھنے والے تیاری کر کے آتے ہیں خوب یہ باتیں جو سوچ کے مضمون بنا کے آتے ہیں ان پر بھی اعتبار نہ کریں ان باتوں کے پیچھے شخصیت چھپی ہوئی نہیں ہے چونکہ یہ تو ایک سکرپٹ ہے جو اس نے لکھا ہوا ہے فلم کے لیے کہ یہاں پر میں نے یہ بولنا ہے یہاں پر یہ بولنا ہے یہ کام جو پہلے ماں باپ کرتے تھے آج کل لڑکے خود کر لیتے ہیں رشتہ مانگنے کے لیے وہ پہلے خاندان پورا تیار ہوتا ہے اور تیار ہو کے پھر سارے سکرپٹ تیار کرتے ہیں کہ کس نے وہاں پر کیا کرنا ہے ویسے سب کو لے کے جاتے ہیں تاکہ کوئی ناراض نہ ہو لیکن ان سب کو پابندی ہوتی ہے کہ تم نے بولنا نہیں ہے وہاں پر ہاں بولنا صرف ممانی نے بولنا ہے یا چچے نے بولنا ہے یا فلانس سینئر نے بولنا ہے باقی کوئی زبان پر زبان تم نے صرف کینو کھانے ہیں وہاں پر اور تعریفیں کرنی ہے اور بابا کرنے ہیں اور جب بھی کوئی اچھی بات ہو تو آپ نے داد دینی ہے بس یہ سوزی ہوتے ہیں کوالوں کے ساتھ ہوتے ہیں تم نے وہاں پر گفتگو کیونکہ وہ سکرپٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے بولنا ہے اس نے نہیں بولنا ہے یہ جو سوچ سمجھ کے مضمون تیار کیے جاتے ہیں اور مضمون تیار کر کے گفتگو ہوتی ہے یہ انسان کی اصلی گفتگو نہیں ہوتی اس سے شخصیت نہیں سمجھ میں آتی یہ مسنوی گفتگو ہے یہ جالی گفتگو ہے یہ انسان تیار کر کے لاتا ہے کسی کی گفتگو ہے یہاں آ کر بولنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہوتا ہے رٹا لگا کر گفتگو باتیں کسی کی ہیں کوئی اور اچھا سمجھتا ہے ان کو لکھ کر آ کر اپنی باتیں کرتا ہے اصل شخصیت کہاں انسان کی نکھرتی ہے وہ سامنے آتی ہے بے ساختہ گفتگو میں بعض وقت ہوتا ہے انسان کو بے ساختہ بولنا پڑ جاتا ہے جیسے کوئی ردعمل دکھاتا ہے آپ جاتے جاتے آپ موبائل پہ بات کر رہے ہیں اور سامنے سے بھی آدمی آ رہا ہے وہ بھی کسی کے ساتھ مہوے گفتگو ہے فون پہ بات کر رہا ہے وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں آپ اس کی طرف متوجہ نہیں اور آپ دونوں کی آپس میں ٹکر ہو جاتی ہے جو موبائل پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ ساختگی ہے یہ جو ٹکر کے وقت مو سے جملہ نکلتا ہے یہ بے ساختہ ہے آپ فون پہ جس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اس کو جی محترم جی جناب جی سر جی باس جی فلان لیکن ٹکر جب ہوتی ہے تو اس کو کہتے اندھے ہو دیکھتے نہیں اب یہ بہت معزز جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں ورنہ اس سے آگے کرتے ہیں خوز حسن لاہور میں بے ساختہ گفتگو سننے کے قابل نہیں ہوتی وہ اصل شخصیت وہاں نکرتی ہے انسان کی بے ساختہ رد عمل میں غصہ جب کوئی دلا دے مثلا آپ کی کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی توہین کر دے آپ کی اور آپ کو وہاں پر بے ساختہ رد عمل دکھانا ہوتا ہے وہاں پر پتہ چلتے ہیں کہ اس انسان کی اصلی شخصیت کون سی ہے اگر اس سے بے ساختہ گالی نکلتی ہے ویسے بڑا معدب رہتا ہے سب کے سامنے چونکہ سکرپ تیار کر کے لائے ہے کہ میں نہیں آداب کا خیال رکھنا ہے لیکن بے ساختہ جو مو سے نکلتی ہے بات وہ نامناسب بات نکلتی ہے پس شخصیت زبان کے نیچے چھوپی ہوئی ہے اور زبان نہ ہمیشہ ترجمان شخصیت ہے بے ساختہ گفتگو میں زبان ترجمان شخصیت انسان ہے یہ شخصیت حقیقی وہاں آ کر انسان کی نکلتی ہے باہر ورنہ ان باتوں پر نہ جو اس لئے امام علیہ السلام فرمانے کے دھوکے میں نہ ہو زبان کے دھوکے میں نہ ہو لوگ آتے ہیں تیاری کر کے آتے ہیں بڑے اچھے مزامین بارتے ہیں رٹ کے آتے ہیں اور آپ کو شیشے میں اتارتے ہیں سبز باگ دکھاتے ہیں سنتے رہو صرف یہ داٹ دو کہ اس کی سیکھے ہیں اور اس کا عدوی پہلو بہت خوبصورت ہے انتظار کرو جب بے ساختہ اس کو رد عمل دکھانا پڑا وہاں پر پتا چلے گا یہ کیا انسان ہے یہ اس کی شخصیت وہاں نکھرے گی زبان وہ عضو ہے جو انسان سب سے زیادہ چلاتا ہے کسرت سے چلاتا ہے انسان اور جہاں نہیں بھی ضرورت وہاں بھی زبان چلاتا ہے انسان توجہ ذہن میں رہے دیگر آزا و جوارے اور زبان کا مقصد انسان کی ہدایت کے وسیلے ہیں یہ انسان کے لیے ذریعے خدا ون تبارک و تعالی نے بنائی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے انسان اپنا مقصد حاصل کرے وہ اپنا مقصود دوسروں کو بتائے جن میں سے ایک زبان ہے چونکہ حکمت نمبر ساٹھ میں امیر المومنی علیہ السلام نے زبان کا انسان کی زبان کا ایک پہلو ذکر کیا ہے ایک حالت ذکر کی ہے کہ اللسانو سبو زبان درندہ ہے اگر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ڈنگ مارے گی زخمی کرے گی اقرقلال کی عرض کیا تھا کہ وہ زخم جو مندمل نہ ہو کبھی بھی ٹھیک نہ ہو وہ عیب جو کبھی بھی ٹھیک نہ ہو اس لیے بانج عورت کو آکر کہتے ہیں یعنی وہ بانج پن وہ عیب جو کبھی بھی ٹھیک نہ ہو اس کو آکر کہتے ہیں وہ زخم جو کبھی مندمل نہ ہو اس کو اقر کہتے ہیں وہ زخم جو ٹھیک ہو جائے ان کے اور نام ہیں عربی زبان میں جو زخم بالکل ٹھیک نہ ہو کھلا رہے ہمیشہ تازہ رہے یہ اقر ہے جس میں ہمیشہ پیپ اور خون رستہ رہے زبان جو زخم لگاتی ہے اس کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا ہمیشہ تازہ رہتا ہے ہمیشہ رستہ رہتا ہے آپ دس سال بعد بھی جائیں تو اس کو یاد ہوتی ہے کہ اس نے مجھے فلان دن یہ کہا تھا یاد ہے تجھے اور نہ بھی کہے تو اس کے زخم ہوتا ہے اس کے دل کے اوپر وہ زخم رہتا ہے مندمل نہیں ہوتا اس لیے زبان کے زخم کو آکر کہتے ہیں انخلیہ آقرہ اگر آپ نے زبان کو ایسے ہی چھوڑ دیا یہ ڈنگ اور یہ خطرناک درندہ دیسے گا دوسروں کو اور ہلاکت میں ڈال دے گا دوسروں کو اس کی طرف دیہان بہت ضروری ہے دیگر ہر عضو کے بارے میں آداب بھی ہیں آفات بھی اس وقت چونکہ ہمارے زیر باس زبان ہے اللسان سبو زبان درندہ ہے ہم ابھی نگاہ اور دیگر امور سے باس نہیں کریں گے زبان ہی کے متعلق جو رہنمائی کی گئی ہے زبان کے بارے میں معصومین علیہ السلام سے فراوان روایات ہیں کہ زبان سے انسان کتنی اچھے کام کرتا ہے وہ زبان کے ساتھ کتنی گناہ کرتا ہے ستر گناہ ذکر کیے گئے ہیں جو انسان زبان سے انجام دیتا ہے ستر گناہ غلطیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہلاکت اور ان میں سب سے عظیم گناہ جو زبان سے انسان انجام دیتا ہے وہ شرک ہے خدا کا شریک ٹھہرانا بعض وقت توجہ ہوتی ہے اس کی بعض وقت توجہ نہیں ہوتی اگر کسی بوت کو خدا کہے یہ شرک ہے کسی ستارے سیارے کو خدا کہے یہ شرک ہے کسی مخلوق کو خدا کہے یہ شرک ہے شرک سب سے عظیم گناہ ہے جو زبان سے ہوتا ہے اگرچہ بنیادی طور پر شرک دل کا گناہ ہے دل میں انسان جب خدا کے شریک تصور رکھ لے شرک پیدا ہوتا ہے لیکن زبان ترجمانی قلب ہے دل کی ترجمان ہے لہٰذا پہلی جگہ جہاں سے شرک ظاہر ہوتا ہے زبان ہے بعض وقت جلی واضح شرک روشن شرک اور بعض وقت دبا ہوا شرک شرک کے بارے میں امیر الممنین فرماتے ہیں کہ شرک انسان کے اندر جاتا بھی ہے بڑے غیر محسوس طور پر اور شرک دل سے غیر محسوس طور پر نکل بھی آتا ہے بڑی خوبصورت تشبیح حضرت نے اس کے لیے بیان کی ہے کہ شرک اس طرح انسان کے دل کے اندر گس جاتا ہے جس طرح صاف شفاف پتھر پر یا ٹائل پر چونٹی رینگ جاتی ہے اس مثال پر غور کریں آپ میں جان بوجھ کے ٹائل کا نام لے رہا ہوں چونکہ صاف پتھر یہ ایسے ماربل رگڑا ہوا پالش کیا ہوا آپ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چونٹی اس کے اوپر رینگ گئی ہے چونٹی ہلکی ہے چونٹی کے چلنے کی دھمک نہیں ہوتی آہٹ نہیں ہوتی پاؤں کی اور اس کا وزن نہیں ہوتا اگر صاف شفاف پتھر پر گزر بھی جائے اس کسی کو معلوم نہیں ہوتا اسی طرح شرک بھی ہے جس طرح صاف شفاف پتھر پر چونٹی رینگ جائے خبر نہیں ہوتی پتہ نہیں چلتا محسوس نہیں ہوتا شرک اس طرح غیر محسوس طور پر انسان کے دل میں اعتقاد میں ذہن میں اور اندر انسان کے وجود میں سرائت کر جاتا ہے دبیب کی طرح یا دبیبہ کی طرح دبیب یعنی وہ چونٹی جو بہت آہستہ اور غیر محسوس طور پر رینگتی ہوئی گزر جاتی ہے کسی کو خبر نہیں ہونے دیتی قرآن کریم میں آیت کریمہ میں خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانہ ہے کہ یہ مومنین جو ایمان لائے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اکثر مومن جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان کے اندر شرک موجود ہے یہ نہیں فرما رہا کہ جو مشرک ہے ان کے ہاں شرک ہے کفار کے ہاں شرک ہے نا مومن یہ اکثر مومن ان کے ایمان کے اندر شرک موجود ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ شرکالود ایمان لائے ہیں مشرکانہ ایمان لائے ہیں مخلود ایمان لائے ہیں خالص ایمان ان کا نہیں ہے انسان کو بہت پرہیز کی ضرورت ہے کہ انسان کے اعتقاد میں انسان کے عمل میں انسان کے رویے میں انسان کی سوچ میں انسان کی فکر میں شرک داخل نہ ہو خب اگر شرک کی وضاحت ہو یہ آیت کریمہ جو بہت ہی حساس کرتی ہے مومن کو ہم تو سن لیتے ہیں پڑھ کے بھی اتنے حساس نہیں ہوتے لیکن بعض مومن بہت حساس ہو جاتے ہیں ایسی آیات کی اوپر ایک مومن نے یہ آیت قرآن کریم میں پڑھی اور فوراں دوڑتا ہوا آیا حضرت امام سادق علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا یہ آیت کیا کہہ رہی ہے وَمَا يُؤْمِنُوا اَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مشرکون یہ لوگ ایمان لائے ہیں شرک ہے ان کے ایمان کے اندر یہ کیا آیت کا مراد کیا ہے مقصود کیا ہے کہ مومنوں کے ایمان میں شرک داخل ہے اور وہ بھی اکثر کے ایمان کے اندر شرک داخل ہے امام نے فرمایا ایسا ہی ہے شرک ہے ایمان کے اندر داخل مومنوں کے کہاں سے کیا اس نے کہا ہم مثلا اکثر مومن تو خدا کا شریک کسی کو نہیں ٹھراتے عبادت فقط خدا کو کرتے ہیں یہ شرک جلی ہے وہ شرک جو غیر محسوس طور پر انسان کے وجود میں اور اعتقاد میں چلا جاتا ہے شرک خفی ہے امام فرماتے ہیں یہ جو جملے تمہاری زبانوں پر جاری ہوتے ہیں کہ پہلے خدا پھر فلان کہتے ہیں نا یہ باتیں ہم کہ پہلے خدا پھر اوپر خدا نیچے فلان یہ شرک ہے یہ جو تقسیم کار دیتے ہیں اوپر اور نیچے کو اول اور آخر کو یہی کہتے ہیں نا بعض لوگ اس سے اپنا ایمان ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جب کسی کے حوالے کوئی امانت کرتے ہیں جی پہلے خدا پھر آپ یہ شرک ہے جب آپ کہتے ہیں اوپر خدا نیچے فلان ابھی اسی نعرے پر لوگوں نے ووٹ دیئے کہ اوپر اللہ نیچے اس کو ڈٹ کے ووٹ دیئے لوگوں نے یہ خالصانہ اللہ الہی نعرہ ہے یہ مشرکانہ کہ اوپر خدا نیچے فلان نا عزیز من وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اور امیر الممنین اس کی تکمیل کی ہے اس مطلب کی کہ وہی داخل وہی خارج ہے وہی سب کچھ ہے سب کچھ وہی سب کچھ وہی سے مراد یعنی سب نشانیاں ہے اللہ کی جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو تم اٹھتے ہو تو حول خدا سے بیٹھتے ہو تو قوت خدا یہ نہیں کہو کہ اٹھنے کے لیے طاقت چاہیے بیٹھنے کے لیے قوت نہیں چاہیے نماز میں عدب بتایا گیا ہے کہ مواہدانہ قیام و قود کرو مواہدانہ قیام و قود کیا ہے بِحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّتِهِ اَقُومُ وَاَقُعُدْ اس کے حول و قوت سے بیٹھتا بھی ہوں اور اٹھتا بھی ہوں اگر اس کا حول و قوت سالب ہو جائے کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے نرائے تکبیر اللہ وقبل نرائے رسالت رسول اللہ نرائے حیدری نعائی لنتظروات اللہ ومع صلی اللہ و محمد و عالم و محمد یہ اللہ انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل ان ستر امور کی جو انسان کی زبان سے سرزاد ہوتے ہیں ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ زبان کی کارستانیاں پتہ چلے ہمیں کہ کیا کرتی ہے زبان ایک چیزو قرآن نے لان کیے زبان کا گناہ ہے اور سخت قرآن نے برہمی دکھائی ہے اس کے اوپر کہ مرداباد اللہ کہہ رہا ہے مرداباد ابھی ہم تو بہت سروں کو کہتے ہیں مرداباد قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن کس کو مرداباد کہہ رہا ہے مرداباد ہمازت اللمازا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمازا ہے نا قرآن میں یہ اللہ اوری قرآن میں نہیں ہے ہے ہمازا میں ہے تیس میں پارے میں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمازا اللَّذِي جَمْ عَمَالٌ وَأَدَّدَ وَيْلْهُ حَمَّازَةٍ وَيْلْهُ حَمَّازَةٍ ہماز اور لَمَّاز یہ قرآن کی اسطلح ہی ہیں انگلیش میں ہوتا تو سب کو آج یاد ہوتا قرآن مشکل یہ ہے کہ عربی میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ مَرْغْبَرْ حَمَّازُ وَالْلَمَّازَةٍ کون ہیں ہماز وَالْلَمَّازَةٍ چُغْلِ کھانے والے نمیمہ کرنے والے اس کی بات اٹھا کے اس کو اس کی بات اٹھا کے اس کو پہنچانے والے بعض ہیں نا ان کا مشغلہ ہی یہی ہے ادھر سے سونی بات ادھر پہنچائی ادھر سے سونی بات ادھر پہنچائی آ کر کہ خواتین البتہ زیادہ مہارت رکھتی ہیں اس کے اندر ہماز ولماز اس گھر کی بات اس گھر میں اس گھر کی بات اس گھر میں اسی طرح کا ایک ہماز ولماز جس نے چُغْلِ کھائی امام حفتم کی حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام چُغْلِ کھائی جا کے حارون کے سامنے کہ امام نے یہ کہا ہے مثلا حارون کو یوں کہا ہے یا اس طرح کوئی تبصرہ کیا یہ روایت موجود ہے کافی میں بھی موجود ہے اور چُغْلِ جس نے کھائی وہ کوئی دور کا بندہ نہیں تھا گھر کا بندہ تھا رشتہ دار حاشمی بنو حاشم امام علیہ السلام کا چچا یا چچازاد اس نے جا کر چُغْلِ کھائی حارون کے پاس کہ آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں فائل بنوائی اس نے ایف آئی آر کٹوائی حارون نے امام کو طلب کیا اور کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے امام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا اور یہ میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ اگرے درتا ہوں تجھ سے میں نے جو کہنا ہوا ہے تجھے مو پر کہہ دوں گا اور تُو یہ جملہ جو تجھے بتایا گیا ہے اس میں اب میرے ذہن میں دقیق نہیں رہی مطلب صاحب کا مطالعہ ہے کہ کیا جملہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حارون کو امام نے یہ کہا امام نے فرمایا تُو ایسا ہے اور اس سے بھی بہتر ہے لیکن میں نے کہا نہیں ہے جو تجھے بتایا گیا ہے میں نے کہا نہیں ہے لہٰذا تیرے بارے میں میری رائی یہی ہے کہ تُو اس سے بہتر ہے لیکن کہیں میں نے یہ بات نہیں کی تو انہوں نے فوراں اس کو بلایا اس شخص کو کہ ادھر آئے بتاؤ گواہی دو وہ آیا سامنے اور امام نے کہا حارون نے کہا یہ جملہ کہا گیا یا نہیں کہا گیا اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں فلان جگہ پر اس طرح تیاری کر کے آیا ہوا تھا کہ یہ انہوں نے جملہ کہا ہے تو امام نے کہا کہ قسم کھاتے ہیں اس بات پر فوراں قسم کھا لی خدا کی قسم یہ کہا ہے اللہ باللہ باللہ یہ تم نے کہا ہے یہ آپ نے کہا ہے امام نے کہا نہیں ایسے نہیں قسم جیسے میں قسم دیتا ہوں یہ قسم کھاؤ کہا کیا قسم ہے امام نے کہا یہ قسم کھاؤ کہ اگر موسیٰ ابن جعفر نے یہ جملہ کہا ہے حارون کے بارے میں تو خدا مجھ سے اپنی حول و قوت چھین لے اپنی حول و قوت خدا مجھ سے لے لے یہ قسم کھو اور اسے پتہ تھا کہ اس قسم کا کیا ہوگا اثر وہ ڈر گیا اس نے کہا نہیں یہ قسم نہیں کھاتا ادھر حارون کی آنکھوں کو جب دیکھا کہ ان سے خون ٹپکنے لگا پھر ادھر سے بھی ڈر گیا کہ اب تو گردن تو جانی ہے لہٰذا اس نے کہا ٹھیک ہے قسم کھاتا ہوں امام نے وہ الفاظ بولے اور اس نے ادا کیے کہہ دیئے اس نبی کہ اگر میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور امام موسیٰ ابنے جعفر نے یہ نہیں کہا ہو تو خدا مجھ سے حول و قوت الہی چھین لے اپنی کھالی حارون نے کہا تو اب تو آپ کی بھی دیوئی قسم کھالی امام نے کہا ٹھیک ہے کھالی اب قبول ہے اسے کہو چلا جائے حارون نے اسے کہا چلے جو وہ ہلتا نہیں ہے غصے سے وہ پادشاہ تھا ظاہر جلال میں آگئے ہیں کہ بدتمیز میں کہہ رہا ہوں چلے جو تم یہاں سے ہلتے نہیں وہ نہیں ہلا حارون نے کسی کو بھلایا کہ اس کو نکالو یہاں سے وہ دربان آئے سب نے آ کر زور لگایا وہ وہاں سے ہلا نہیں کیوں کہ خدا نے اپنی حول و قوت اسے چھین لے اللہ جب حول و قوت کسی سے چھین لے وہ حرکت نہیں کر سکتا عزیزان شرک انسان اس وقت مرتقب ہو جاتا ہے جب اسے یہ گمان ہونے لگے کہ میں حول و قوت خدا کے علاوہ بھی کوئی منبع رکھتا ہوں زبان سے شرک پہلا اور عظیم گناہ ہے ہمازیت واللمازیت دوسرا گناہ ہے غیبت و بہتان یہ گناہان فراوان ہیں زبان کے لیکن گناہوں کے علاوہ زبان ہی انسان کے پاس سب سے مؤثر عضو زبان ہے اگر انسان کی آنکھیں نہ ہو اور زبان ہو زندگی گزار سکتا ہے بڑی آسانی سے لیکن اگر انسان کی زبان نہ ہو مشکل ہے چونکہ زبان سے اپنا مدعا تو بیان کر لیتا ہے بعض لوگ ایسے ہیں جن کی آزا و جوارے میں سے مثلا زبان یا قوت گویائی ختم ہو جاتی ہے ان کی مشکل یہ ہے کہ انسان اگر نابی نہ ہو جائے بہیمے کی طرح نہیں ہو جاتا زبان نہ ہو تو بہیمے کی طرح ہو جاتا ہے وہم آ جاتا ہے ابحام آ جاتا ہے زبان کے بغیر مشکل ہے معافِ زمیر اپنا نہیں بیان کر سکتا زبان نہ ہو حق بیان نہیں کر سکتا زبان نہ ہو تبلیغ نہیں کر سکتا زبان نہ ہو ذکرِ خدا نہیں کر سکتا زبان نہ ہو بندگی بجا نہیں لائے سکتا زبان نہ ہو بہت ساری عبادتوں سے انسان محروم رہ جاتا ہے پس زبان بہت اہم عزو ہے لیکن آفات ہیں اس کی فراوان ان آفات سے بچ جائے زبان سے بہتر کوئی اور عزو نہیں ہے اور اگر آفت زدہ ہو جائے زبان سے بہتر کوئی اور عزو نہیں ہے اس لیے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے زبان کا ابھی توجہ فرمائیں امام علیہ السلام زبان کے جو مصبت پہلو ہیں وہ بھی امام بیان فرما رہے ہیں کہ الجمال فی اللسان انسان کی زبان ہی اصل خوبصورتی و زیبائی ہے الجمال فی الرجل اللسان خصوصاً مرد کیا حسن اس کی زبان میں ہیں ایک روایت میں ہے کہ سورت المرعت فی وجہہا و سورت الرجل فی منتقے عورت کی سورت چہرہ یا حسن اس کا چہرے میں ہے اور مرد کا حسن اس کی زبان پر ہے اس کی گفتگو کے اندر ہے اس کا حسن اس کی گفتگو کے اندر ہے جمال سارا گفتگو میں جمال یہ ذہن میں رکھ لیں اب عورتوں یا مرد بالاخر انسان ہیں جمال کس چیز کا نام ہے عمومن جن چیزوں کو ہم جمال شمار کرتے ہیں وہ جمال ہوتی نہیں ہیں رنگوں کو جمال کہہ دیتے ہیں نقش و نگار کو جمال کہہ دیتے ہیں چونکہ صحیح طریقے سے جمال سے آشنا نہیں جمال وہی کمال ہی ہے اگر ظاہر نہ ہو اس کا نام کمال ہے اور اگر ظاہر ہو جائے اس کا نام جمال ہے فرق یہ ہے اگر چھپا ہوا انسان کے اندر اس کا نام کمال ہے اور جب سامنے آ جائے دوسروں کو بھی پتا چل جائے اس کا نام جمال ہے اصل کمال ہے عورت اور مرد دونوں جس چیز سے متصف ہوں وہ کمال ہے جس کے اندر کمال ہے جب تک اس نے کمال چھپایا ہوا ہے اس کا جمال نہیں ہے لیکن جو یہ کمال اس کا نمائع ہوگا جمال بھی اس کے اندر پیدا ہو جائے گا اور انسانی کمالات کا اظہار سب سے زیادہ زبان سے ہوتا ہے جس طرح زبان سے انسان بہت سری اور چیزوں کا اظہار کرتا ہے منفی چیزوں کا اسی طرح اپنے کمالات کا اظہار بھی زبان سے کرتا ہے جیسا فرمانی امیر المومنین میں تھا کہ انسان کی چھپی و شخصیت ہے زبان سے کھلتی ہے زبان سے ظاہر ہوتی ہے وہ شخصیت انسان کی اسی طرح انسان کے اندر کمالات ہیں بہت سارے چھپے ہوئے اس وقت نمائع ہوتے ہیں جب بولتا ہے جب گفتگو کرتا ہے اس کے کمالات نمائع ہوتے ہیں یہی اس کا جمال ہے یہی اس کا حسن ہے کمال جمال وہ چیز ہے جو عقل کو پسند آئی جو شہوت کو عبارے وہ جمال نہیں ہیں یہ وضاحتیں ضروری ہیں چونکہ ہماری آبائی تحذیب اور الہی دین مخلوط ہو گیا ہے آپس میں چملے الہی ہیں معنی آبائی ہیں ان کے معانی آبائی ہیں بعض وقت ہم یہ حسن و زیبائی و خوبصورتی اس کو شہوات کی دنیا میں لے جاتے ہیں ہر شہوت انگیز کو سمجھتے ہیں یہ خوبصورتی ہے نا جمال شہوتیں نہیں بھڑکاتا جمال انسان کی عقل کو عبارتا ہے جمال عقل کی چیز ہے جمال انسان کی فطرت سے مربوط ہے جمال انسان کی شہوتوں سے تعلق نہیں رکھتا شہوات مشترہ کے ہیں ہیوان اور انسان میں شہوات کیوں ہیں ہیوانی پہلو کے لیے ضروری ہے ہیوانی نسل آگے بڑھنے کے لیے اگر شہوات نہ ہوتی ہیں تو انسان یا جانور کوئی بھی آگے دوسرا پیدا ایک ہی ہوتا دوسرے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر شہوت ہو نارو مادہ دونوں کے اندر شہوت ہو تاکہ ایک تیسرا بھی وجود میں آئے ورنہ یہ دو ہی رہیں گے شہوات اس کی خاطر ہیں لیکن جمال انسان کا شہوات کو نہیں عبارتا شہوات کی برنگیختگی شہوات کو عبارنے کے لیے اور سامان موجود ہے شہوت انگیز سامان موجود ہے بہت سارے اب یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوئے نا کہ جمال یوسفی حضرت یوسف کا جمال کیا تھا وہ یہ تھا کہ عورتیں دیکھ کے بھڑک اٹھیں وہ انہوں نے سیب کے بجائے ہاتھ کاٹ دیئے اب یہ جمال ہے حسن ہے یہ نبی خدا کو کوئی دیکھ کر عورتیں مچل جائیں مثلا اس پہلو اسے کبھی غور نہیں کیا آپ نے کہ نبی شہوات انگیز نہیں ہوتا نبی کو دیکھ کر انسان کامل کو دیکھ کر کسی بھی خلیفہ خدا کو دیکھ کر انسان کے وجود میں شہوات پیدا نہیں ہوتی کیا پیدا ہوتا ہے عقل بیدار ہوتی ہے فطرت بیدار ہوتی ہے خدا یاد آتا ہے اور جو کچھ انہوں نے حضرت یوسف میں دیکھا وہ یہ نہیں تھا کہ دیکھا اور عورتیں اس طرح سے مچل گئیں اور انہوں نے ہاتھ کاٹ دیئے کہ یہ تو مثلا انسان نہیں ہے فرشتہ ہے کہ وہ وجہ یا جلد کی رنگت کی وجہ اس نہیں تھا چونکہ جب یہ مارکہ ہوا تو حضرت یوسف جوانی میں تھے باریش تھے چونکہ جوانی میں یہ مسائل ہوئے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ بچہ مرد بچپن میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جون جون بڑا ہوتا جاتا ہے جوانی اور داڑی پھر آستا آستا اس کا چہرے کا حسن کم ہوتا رہتا ہے بچپن میں زیادہ خوبصورت ہوتا ہے یعنی جب حضرت یوسف کو کونے میں ڈالا گیا تو زیادہ خوبصورت تھے اس وقت جب کونے سے نکالا گیا تو اس وقت بھی خوبصورت تھے جب آ کے بازار میں بیچا گیا پھر بھی خوبصورت تھے اس وقت کسی نے ہاتھ نہیں کٹا نہ خریدنے والوں نے نہ بیچنے والوں نے نہ کونے سے نکالنے والوں نے نہ کونے میں ڈالنے والوں نے کسی نے بھی ہاتھ نہیں کٹا یہ ہاتھ کب کٹا جب وہ گناہ کی دعوت آئی اور حضرت یوسف نے رد کیا انکار کیا اپنی عصمت کا مظہرہ کیا اپنے جمال کا مظہرہ کیا کمال کا مظہرہ کیا اپنا تقویٰ ان کو دکھایا جب وہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ عجب یہ جوان اتنا اور سارے وسائل اور ماحول گناہ کا موجود ہے لیکن یہ اس کی طرفان اٹھا کر نہیں دیکھتا یہ در حقیقت فرشتہ ہے انسان نہیں ہے یہ ورنہ جب ریش نہیں تھی تو زیادہ وہ متاثر کر سکتے تھے لوگوں کو اس وقت کسی نے کونے سے جب نکلے تو زیرہ نائی ہوئے بھی تھے کونے میں پانی تھا نا اس وقت صاف سترے تھے اس وقت خب اس وقت یہ ہماری ذہنیت ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جمال یہ نا عورت اور یا مرد ہو جمال کمال کے ظہور کا نام ہے خوبصورت کون ہے جمیل کون ہے جس کے اندر کوئی کمال ہے اور وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے کمالات کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ زبان ہے انسان کی اب اگر دیکھنا ہے کہ دنیا میں کامل کون ہے اس کا کلام دیکھ لو جا کر آپ کلام دیکھو اور کلام اگر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کو بعد از کلام خالق فقط ایک ہستی کا کلام متاثر کرنا نظر آئی وہ کلام بتاتا ہے کہ کتنا جمال موجود ہے امیر المومنین کی ذات اور امیر المومنین کے ہستی کے اندر ایک روایت اور بھی ہے قرآن کریم کے بارے میں ہے امام فرماتے ہیں کہ امام ششم سے یہ روایت منقول ہے امام فرماتے ہیں کہ خدا اپنے کلام میں خود متجلی ہے خود جلوہ گر ہے اپنے کلام میں اور یہ قانون عام ہے یعنی ہر انسان اپنے کلام میں جلوہ گر ہوتا ہے اپنی گفتگو میں جلوہ گر ہوتا ہے اگر اچھی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی شخصیت جلوہ گر ہے اگر غلط گفتگو کر رہے ہے تو وہی جلوہ گر ہے جو اس کے اندر موجود ہے بیماریوں سے زیادہ ہیں نفسیاتی الجنے اسے ٹینشن میں ہیں اور ڈپریشن ہے اور فلا اور اللہ ہزاروں بیماریاں نکل آئی ہیں نفسیاتی جتنی زندگی مرافعتر ہوتی ہے اتنی ذہنی بیماریاں زیادہ ہیں چنتے فکر پریشانیاں آپ دیکھیں یہ مغربی دنیا میں اس وقت آپ کو ماہرین زیادہ تار سائیکالوجیس زیادہ ملیں گے بجائے ہمارے مشرقی دنیا میں فیزیشن زیادہ ہیں سرجن زیادہ ہیں برمار ہیں پیر ہیں پنساری ہیں اومیوپیتی ہیں الوپیتی ہیں اتائی ہیں سب کچھ ہیں اتنے ہیں کہ بھروزگار ہو گئے ہیں ارتالیں کرتے ہیں روزگار دوام وہاں نہیں ہیں اتنے وہاں سب سے زیادہ نفسیات دان ماہرین نفسیات کیوں اس لئے کہ اس سوسائٹی کی مشکلات زیادہ نفسیاتی ہیں نفسیاتی مشکلات ہیں ان کو اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بظاہر زندگی بڑی آسودہ اور مرافع نظر آتی ہے لیکن ذہنی طور پر آسودہ نہیں ہے ذہنی آسودگی علم نفسیات میں انسان کو اگر کوئی الجن ہو گئے یہ پریشانی ہے آپ کسی ماہر کے پاس لے جائیں تو وہ خود نہیں گفتگو کرتا وہ اپنے بیمار کو یا اپنے پیشنٹ کو کہتا ہے کہ تم بولو جو موہ میں آتا ہے بولو جو اس موضوع پر گفتگو چاہتے ہو کرو گھنٹا بولے دو گھنٹے بولے وہ سنتا رہتا ہے کیوں سنتا ہے چونکہ وہ اس کی شخصیت کو پہچاننا چاہتا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے شخصیت تک پہنچنے کے لیے کوئی ایکسرے نہیں چاہیے ایکسرے میں انسان کی شخصیت نہیں آتی مشکل سے پھپڑا آتا ہے آئی گئی جو شخصیت کو ڈیٹیکٹ کر سکے شخصیت انسان کی نمائع ہوتی ہے انسان کی زبان اور گفدگو سے لہذا اس کا انٹریو لیتے ہیں یا اسے بولتے ہیں کہ بتاؤ جس موضوع میں کچھ کہنا ہے کہو وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اسے سے اس کو پتہ جلتا ہے کہ یہ وہیں سے جڑ پکڑ لیتا ہے اور اس کا علاج بھی کر لیتا ہے ہماری شخصیات کے اندر بہت ساری چیزیں پنہان مخفی بیٹھی ہوئی ہیں جس طرح کل اشارہ کیا تھا زمیر زبان زمیر کی ترجمان ہے زمیر انسان کی چھپی شخصیت انسان کے چھپی نیت انسان کے چھپے ہوئے احساسات انسان کے چھپے ہوئے جذبات چھپی ہوئی ہر چیز کو عربی زبان میں زمیر کہتے ہیں چھپی ہوئی ہر شئے کو زمیر کہا جاتا ہے پنہان چیزیں انسان کے اندر اگر چھپی ہی رہیں نقصان دے ہیں بہت ساری چیزیں خوف چھپے ہوئے خوف ہیں بہت ساری لوگوں کے دل میں خوف ہے لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو کہ میرے اندر یہ ڈر ہے چونکہ بتائیں گے تو خوف تو پہلے ہی ہے ایک اور خوف آ جائے گا کہ لوگ ہنسیں گے مزاک اڑھائیں گے اور میری تمسخر ہوگا میرا اس تمسخر کر دیتا ہے علاج کیا ہے اس سے مشکل کیا ہوتی ہے کہ یہ دبا ہوا خوف انسان کے اندر بڑی الجن بن جاتا ہے انسان کی شخصیت کو متاثر کر دیتا ہے جو لوگ ہکلاتے ہیں گفتگو کرتے کرتے لکنت آ جاتی ہے ان کے بارے بھی کہا جاتا ہے کہ اصل ان کے وجود کے اندر جیسے ناغہان وہ دڑکہ نکالتے نہیں کھیل ہوتا تھا پہلے آج کل خبروں میں سن کے دڑکہ نکل جاتا ہے پہلے یہ کھیل ہوتا تھا کہ دروازے کے پیچھے کوئی چھپ جاتا تھا دوسرا آدمی دروازے کے اندر آتا ہے وہ ناغہان کوئی ہائی ہوئی کرتا تھا وہ ڈر جاتا تھا اس قسم کے خوف سے باز بہوش ہو جاتے ہیں عورتیں بہوش ہو جاتی ہیں کہ ناغہان اس کو ڈرا دیا آپ نے بعض اوقات اس طرح کے ناغہان حملات انسان کے اندر ایک خوف پائیدار بٹھا دیتے ہیں یہ خوف وجود کے اندر آ کر آہستہ پلنا بڑھنا شروع ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے خوف پڑے خوف بن جاتے ہیں ایک رحم عورتوں میں ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن بہت ساری رحم عورتوں اور مردوں دونوں میں ہیں نطفے کو بچہ بنانے والی رحم صرف خواتین میں عورتوں میں ہیں ماں میں ہیں زیر ہم سب اسی طرح سے پیدا ہوئے لیکن ہر انسان کی شخصیت کے اندر رحم موجود ہے جس کا کام کیا ہے چھوٹے خوف کو پال کے بڑا رحم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جہاں پر اگر آپ خام چیز ڈالیں تو وہ خام چیز پورا دھانچہ پورا پیکر بن جاتی ہے چھوٹا سا خوف جاتا ہے وہ رحم اس کو پال کے بہت بڑا خوف بنا دیتی ہے مثلا نفرت چھوٹی سے کسی بات پہ نفرت شروع ہوئی بڑھتی بڑھتی آج قابل برداشت نہیں ہے وہ آدمی جس نے یہ بات کی تھی مجھ سے اس رحم کا کام کینوں کو پالنا نفرت کو کینے بنانا کینوں کو دشمنیا بنانا عداوت بنانا انتقام بنانا فارز کریں کسی شخص نے بچپن میں آپ سے ایک بات کی تھی اور وہ آپ کے دل میں چلی گئی نہیں نکلی لا شعور میں پال رہی ہے اور پلتے پلتے نفرت بنی آپ نے بولنا چالنا لوگوں کے رویے خصوصا جو زخم زبان ہیں وہ انسان دل میں رکھتا ہے اور مناسب موقع کی تلاش میں ہوتا ہے یہاں سے میں جا کر انتقام لوں یہ رحم مرد میں بھی ہے اور عورت میں بھی ہے رحم کا کام کیا ہے کہ نفرت کے نطفے کو کینہ بنا دیتی ہے کینے یہ انسان کی وجود کے اندر ہے ان لوگوں کا علاج کی سے کریں ماہرین نفسیات ان کا علاج کرتے ہیں ان کو اقدہ کہتے ہیں کمپلیکس ان کا علاج گفتگو سے ہے اس کو کہتے ہیں بولو آپ جو اسی گفتگو میں انسان بلاخر کسی نہ کسی طریقے سے دبی و نفرت کا اظہار کر گئی ہوئی ہے پھر وہ اپنی ترتیب سے اس کا علاج کرتا ہے غرض زبان انسان کی انسان کے ضمیر کے اظہار کا ذریعہ ہے ایک اور فائدہ زبان کا یہ ہے کہ زبان انسان کے تخلیہ کا راستہ ہے تخلیہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان اندر ڈالتا ہے یہ چیزیں جو ہمارے اندر چالی جاتی ہیں یہ باہر آنی چاہیے اگر باہر نہ آئیں تو موت واقع ہو جائے جس طرح سانس ناک کے ذریعے اندر جاتی ہے تو پھر اسے باہر بھی آنا چاہیے صرف لالچ نہ کریں سانس اندر لے جانے کی اسے نکال نکال لیں کی فکر جو سانس نہ لینے سے ہوتا ہے یہ دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے اسی طرح بہت سارے احساسات بھی ہیں سانس کی طرح ہم اندر لے جانے میں تو کوئی دقت محسوس نہیں کرتے باہر نہیں نکالتے ان چیزوں کو باہر نکالیں سانس کی احسیت ہے ان چیزوں کو احساسات آپ کے اندر پیدا ہوئے ہیں ان احساسات کا اظہار کریں آپ رونہ اور گریہ خصوص کہتے ہیں بلاند بلاند روئیں رونے کے اور بہت سارے فوائد ہیں لیکن ایک فائدہ رونے کا یہ ہے کہ کہتے بھی رونے سے انسان ہلکا ہو جاتا ہے سبق ہو جاتا ہے آرام مل جاتا ہے چونکہ اندر ایک لاوہ ہے بڑھا سے دبے ہوئے احساسات ہیں اور اگر اندر ہی رہیں بہت نقصان پہنچا سکتے ہیں اسی طرح جس طرح سانس اندر رک جائے جان لیوہ ہو جاتا ہے احساسات بھی اندر دب جائیں تو جان لیوہ ہو جاتے ہیں یہ احساسات باہر نکلیں کس طرح سے نکلیں وہ مختلف مواقع ہیں احساسات کے اظہار کے ذریعے سے رونا ایک طریقہ ہے روتا بھی انسان مو سے زبان رونے میں بھی مؤثر ہوتی ہے لیکن ایک بہترین طریقہ احساسات کے اظہار کا و تخلیعے کا کہ احساسات باہر آئیں گفتگو ہے زبان کے ذریعے سے انسان چھپے احساسات دبے احساسات جو لاوہ بنتے جا رہے ہیں انہیں باہر نکالے عموماً کچھ لوگ ہوتے جو زیادہ جو بات دل میں فوراں کہہ دیتے ہیں یہ لوگ اتنی کیناتوز نہیں ہوتے ان کی صرف مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہر بات ہر جگہ کر دیتے ہیں جہاں نہیں بھی ضرورت ہوتی وہاں بھی لیکن وہیں خود بھی خالی ہو جاتے ہیں دوسرے کو بھی خالی کر دیتے ہیں ان کے دل میں نہیں ہوتا لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں بولتے انہیں کہو بھی کچھ بولو کہتے ہیں نہیں کچھ کہنے کے لئے کچھ بھی نہیں دل میں رکھتے ہیں اگر احساسات کو اظہار کا راستہ نہ ملے کوئی بھی اندر رخ اختیار کر کے منفی حالت انسان کی بنا سکتے ہیں کوئی ذہنی بیماری جسمانی بیماری کوئی الجن انسان کے اندر شدید بن سکتی ہے ان احساسات کو باہر نکالیں اظہار کریں گفتگو انسان کو متعادل لکھیں آپ اگر بعض لوگ ہوتے ہیں نہیں سنتے لوگوں پاس اتنا حسلہ نہیں ان کے اپنے درد دکھ اتنے ہیں جو آپ کے کیسے سننے وہ جب آپ شروع کرتے ہیں وہ اپنی داستان شروع کر دیتے ہیں آپ کہتے ہیں میرے دو روپے نقصان ہوئے بھائی کیا کہتے میرے دو سو گزا جاؤ گے آپ دو سو کی بات کرتے ہو دو ہزار پھے چلا جاتے اور واقعا ایسے جب ہم ان کی سنتے ہیں تو اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں ایک ٹھیک ہے سنیں یہ بھی ایک مدد ہے لوگوں کے ساتھ تعاون ہے کہ لوگوں کی باتیں سنیں آپ درد دل سنیں کسی شہر میں چند بات اور لوگ آکے بیٹھتے اور نصف شب تک بیٹھے رہتے بعضوں پھر صبح جاب پہ جانا ہوتا تھا وہ چلے جاتے اٹھ کے ایک اور طبقہ تھا وہ آخر تک صبح کی نماز تک بیٹھے رہتے تھے وہ لوگ تھے جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا چوکوں میں چوراہوں میں بیٹھے رہتے ہیں گروں سے بھی فارغ ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا تھا کہ مجلس ہوتی ہے تو یہ مجلس کے آخر میں آ جاتے تھے مجلس نہیں سنتے تھے ذہنی توازن ان کا ٹھیک نہیں تو بہت سارے تھے پورا گروپ تھا ایک ان کا پہلے باہر بیٹھے رہتے تھے مجلس جب ختم ہوتی دوسرے لوگ اٹھ کے چلے جاتے یہ اندر آجاتے اور وہ مشہور تھے وہاں پر دوستان آغا شہر کے اندر ان کی شورت اسی نونوان سے تھی کہتے دوستان آغا جب یہ لوگ آتے تھے اندر دوسرے اٹھ کے چلے جاتے یہ دیر تک بیٹھے رہتے گفتگو کرتے عجیب و غریب قسم کی گفتگو اور پلاننگ بناتے کیا کرتے کیا یوں ہونا چاہیے مذہبی گفتگو کرتے سیاسی گفتگو کرتے اپنے بارے میں ہر کوئی موضوع چھوڑتے نہیں تھے یہ اور لوگ آتے ان کو کہتے کہ اٹھاؤ آغا کو آرام کرنا میں بولنے دو ان کی یہ حالت اس وجہ سے بنی ہے کہ آپ نے موقع نہیں دیا بولنے گا اگر ان کو موقع دیا ہوتا گھر میں کسی نے ان کی باتیں سنی ہوتی دوستوں نے سنی ہوتی رشتہ داروں نے سنی ہوتی ان کی باتوں میں اتنا وزن نہیں ہوتا تھا ان کی باتوں میں استدلال نہیں ہے ان کی باتوں میں آپ کی مرزی کی مفاد کی کوئی چیز نہیں لگتی اس لئے آپ سنتے نہیں ہوں ان کی بات اور نہ سننے سے ان کی یہ ذہنی حالت بن گئی ہے ان کو بولنے دو جو کہنا چاہتے ہیں اور وہ کہہ دے تھے یہ تکلیف دیتے ہیں آپ کو میں تھوڑی دیر جاگ لوں گا اگر اس بولنے سے ایک انسان کو تھوڑا سا اگر آرام ملتا ہے سکون ملتا ہے تو کیا رجب بولنے دو اس کو اور وہ واقعاً ایسی باتیں ہوتی تھی جو تحمل کرنا آسان نہیں تھا بہت صبر چاہیئے آدمی کو ساری گفتگو سنتا رہے کرتے تھے ایسی گفتگو اور ان میں سے اثر بھی ہوتا تھا وہ کہتا گفتگو کرنی کا نا کہ کوئی سن رہا ہے ہماری بات اور دہان دے رہا ہے ہماری بات سبق ہو جاتے تھے ہلکے ہو جاتے تھے زبان انسان کو متعادل رکھنے کیلئے ضروری ہے دبیوی چیزیں انسان کی زمیر کی ترجمان زبان ہیں انسان کی جمال اور رجال فصاحت و لسا نہیں انسان کا جمال مردوں کا جمال ان کی زبان کے فصاحت میں ہیں اس اکثر روایات امیر المومن علیہ سلام سے منقول ہیں جس کی زبان میٹھی ہے اس کی عقل بہت تیز ہے میٹھی زبان رکھنا لوگوں کے ساتھ نرم زبان نرم رویہ یہ عقل کی تیزی کی علامت ہیں جن کی زبان بہت تیز چلتی ہے وہ عقل ان کی بہت کند ہوتی ہے دونوں چیزیں ایک ساتھ اتنی تیز نہیں ہوتی اللہ ایک ہی دیتا ہے یا تیز زبان دیتا ہے یا تیز عقل دیتا ہے خب جن کو عقل تیز دی ہے زبان ان کی اتنی زبان تیز دیتا ان کی عقل اتنی تیز نہیں ہے جو شخص زبان گفتگو کر سکتا ہے وہ قوم کا امیر ہے یعنی انسان زبان اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی امیر قوم بننا چاہتا ہے تو زبان ہی اس کو اس مقام تک پہنچائے یہ دو روایات ہیں سنیں یہ بہت خوبصورت روایات ہیں یہ دونوں حضرت امام باقر علیہ السلام سے مہم انہ حضر اللسان مفتاح کل خیر وشر یہ زبان آپ کی چابی ہے توجہ فرمائے آئمہ اتحار کی تعبیرات اور جملے صفات جو زبان کے لئے نقل فرمار رہے ہیں امام پنجم فرماتے کہ یہ زبان چابی ہے آپ کی انہ حض اللسان مفتاح یہ تمہاری زبان چابی ہے کس کے لئے کل خیر وشر ہر خیر کی بھی چابی ہے اور ہر شر کی بھی چابی ہے فیم بغی للمؤمن ان یختم على لسان فزت اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی اس چابی کے اوپر مہر لگائے جس طرح سے سونے اور چاندی کے انگوٹیاں بنا کر ان کے اوپر مہر لگاتا ہے اسی طرح اس چابی کے اوپر بھی مہر لگائے اس کو آزاد نہ چھوڑے چونکہ یہی قلید ہے مفتاح خیر بھی ہے اور مفتاح شر بھی ہے اب اپنے بارے میں اگر سروے محاسبہ کریں اپنے سابقہ باتوں کو کہ کہاں کہاں مشکل آپ کے لئے کھڑی ہوئی آپ کی زبان کی وجہ سے اگر نہ بولتے تو بہت آمن میں تھے بولنی کی وجہ سے پھنس گئے کہتے ہیں کہ شخص تھا خصیص کنجوس کھانا کھا رہا تھا قریب سے ایک سوار گزر رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر اس کنجوس نے دیکھا کہ گھوڑے پہ جا رہا ہے اور تیزی میں بھی ہے اس نے کہاں رکنا ہے تو چلو آج میں اپنے اخلاق کا ہی مزہرہ کرتا ہوں اور اس نے اس کو دعوت دی کہ پارکنگ کے لیے گھوڑے کی رسی اور کیل بھی ان کے ہاتھ میں تھی اٹھا ہوئے تو ان سے پوچھا جو کھانا کھا رہا تھا جس نے دعوت دی اسے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں گھوڑے کی کیل ٹھونک کے کہاں پہ اس کو باندھو تو اس نے زبان نکال کہ کہا کہ یہاں پہ تھونکو زبان کہ اگر یہ نہ چلتی زبان میری تم نہ رکھتے اور یہ کھانا میرا تقسیم نہ ہوتا سارا میں خود کھا یہ زبان کا قصور ہے کہ اس پہ تھونکو یہ کیل ساری یہ سب اس کا قصور ہیں یہ اتفاق سب کے ساتھ ہوتا ہے کتنے بنے ہوئے کام ہم نے خود بگاڑ دی کوئی بات کر کے کتنے تیش ہوتا رشتے توڑ دی زبان کی مجھے نہ بولتے یہ گفتگو نہ کرتے پھر ہزار دلائل لاتے کہ نہ یہ گفتگو ضروری تھی جو ہم نے کیے نہ کرتے یہ گفتگو ہر بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی مفتاہ خیر بھی ہے اور مفتاہ شر بھی ہے یہ فتنے جتنے عالم میں پھوٹے ہوئے ہیں ان فتنوں میں سے 99 فیصد فتنے زبان کی وجہ سے پھوٹے ہیں گرہلو جگڑے جن جن گروں کے اندر یہ تاریخی نزا ہے ساس اور بہو کی شروع کہا سے ہوتا ہے ماجرہ زبان سے وہ زبان نہیں ہوتی وہ سمجھتی ہیں کہ یہ خنجر ہے اور اس کو جب تک دوسرے کے سینے میں نہیں مینے مار تسلی نہیں ہوتی زبان سے شر ہے شر خیر کی بھی چابی ہے اور شر کی بھی چابی ہے پس استعمال کے وقت دیکھو کہ کہاں استعمال کر رہے ہو خیر کا سندوق کھول رہے ہو یا شر کا سندوق کھول رہے ہو اس کے استعمال میں دقت کرو تم زبان کاتنی نہیں ہے زبان کو استعمال سے پہلے دیکھو ممروں پر آ کر شر بیان ہوتا ہے یہ جیسے اشارہ کیا راول پنڈی کا حادثہ ایک ناپاک زبان سے شروع ہوا خطبہ دیا اور آشور کے دن اس ملعون لئین یزید کو سرار رہے ہیں حضرت یزید علیہ السلام رضی اللہ کہہ رہا ہے ایسی ناپاک زبانیں جس نے شر پیدا کیا اور وہ حادثہ آشور والا دن جو سوگ کا دن ہے و حرمت رسول اللہ و آل رسول کا دن نے بحرمتی کی اس دن اور فتنہ کھڑا کر دی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں پاکستان میں جتنی آگ لگی ہوئی اور دنیا میں آگ لگی ہوئی یہ سب زبان کی وجہ سے ہے اگر زبان ان شرور لوگوں کی زبانیں رک جائیں شر میں نہ استعمال ہوں امت اسلامی کے اندر اتنا شر آج کسرت سے نہ ہوتا اس کو امام فرماتے مہر لگاؤ اس کو پابند کرو اس کو بند کرو اس کو ہمیشہ اس کو استعمال مت کرو یہ روایت بھی امام الاسلام ناقل کر رہے ہیں لیکن جناب ابو ذر کا ماجرہ ناقل کر رہے ہیں امام پنجم امام فرماتے کہ ابو ذر کی شخصیت بہت منفرد صحابی ہیں رسول اللہ کے بلکل الگ کسم کے صحابی صحابہ میں بھی بہت ممتاز ہیں بہت باولولہ جوش انقلابی اور بے باک ندر بابصیرت آگاہ اور صادق القول رسول اللہ نے گواہی دیا کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچی زبان والے اس قدر عظیم شخصیت تھے جناب ابو ذر کہ ابو ذر کا قول امام فرما رہے ہیں ناقل ہے امام ناقل کر رہے ہیں ابو ذر کا قول قانا ابو ذر یقول ابو ذر اکثر یہ کہا کرتے تھے قانا یقول سے مراد یعنی نہ ایک دو دفعہ بلکہ یہ ان کا تقیعہ کلام تھا اور ایسا ہی تھا ابو ذر کے کچھ نعرے تھے شعار اور انہی نعروں نے ابو ذر کو بھنسایا مشکلات میں ڈالا شہادت تک پہنچایا وہ جہاں بھی ان لوگوں کو دیکھتے جاگرداروں کو سرمایہ داروں کو اور ان لٹیروں کو پھر رہا نہیں جاتا تھا ابو ذر سے وہیں پر بول پڑھتے اور ان کے خلاف گفتگو کرتے قانا اور امیر المومنین علیہ السلام نے نحج البلاغہ میں بڑی خوبصورت حقایت جناب ابو ذر کی کی ہے ابو ذر توجہ فرمائیں جو ابھی نکتہ بیان ہوگا پہلے ابو ذر کی خود شخصیت کو سمجھ لیں حضرت نے ایک خطاب میں یہ فرمایا یاد کیا امیر المومنین کو یاد آتے تھے بعض ساتھی بہت یاد آتے تھے اور بعضوں کے بارے میں امیر المومن خدا سے دعا کرتے تھے کہ خدا یا ان سے جان چڑا میری یہ مجھے نہیں چاہیے انہیں مجھ سے لے لے مجھے ان سے لے لے چاند ایک کے بارے میں حسرت کرتے تھے کہ خدا یا وہ دے دے مجھے ان میں سے ایک ابو ذر تھے ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ نام ان کا ہے جندب ابن جنادہ بعد میں کنیا ان کا ابو ذر بن گیا ابو ذر اب یہ ایک اور غلطی یہ در ہے ایک ذر ہوتا ہے ذے کے ساتھ ایک ذر ہوتا ہے ذال کے ساتھ یہ ذال والا ذر ہے ذے والا ذر ذے والا ذر وہ ہے فارسی لفظ سونے کو کہتے ہیں ذر سیمو ذر یعنی سونا اور چاندی یہ ذال والا ذر ہے ذرہ جیسے ہوتا ہے ذریت ذرہ ذر ہے اب وہ ذر ہے سونے والا نہیں ہے جیسے بات ذاکر نکتہ لگے کہتے ہیں کہ بے ذر آیا تھا تو ابو ذر بنا دیا یہ وہ سنیارے والا ذر نہیں ذال والا ذر ہے امیر الممنین فرماتے ہیں کہ اپنی حکومت کے زمانے میں حضرت نے فرمایا جب حاکم تھے کوفہ میں اس وقت یاد آیا ابو ذر کہا کہ گزشتہ زمانوں میں میرا ایک بحی تھا الہی باہی دینی باہی اور بہت یاد آتا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ اس کو اس کی نگاہوں میں دنیا کی حکارت نے اس کو میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا میری نگاہوں میں بہت عظیم تھا کیوں بہت عظیم تھا اس لئے کہ دنیا اس کی نگاہوں میں بہت حقیر تھی اب یہاں سے بس پیمانہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ علی کی نگاہوں میں کون عظیم ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں دنیا حقیر ہو جو دنیا کو عظیم سمجھتا ہے علی کے نگاہ میں بہت حقیر انسان ہے بہت حقیر پست انسان ہے عزت فرما دیں کہ بہت دنیا کی حکارت نے اس کی نگاہوں میں اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنا دیا پھر اس کے بعد عزت فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا کہ گفتگو نہیں کرتا تھا بولتا نہیں تھا لیکن جب وقت پڑ جاتا تھا تو ایسے گفتگو کرتا تھا کہ بڑے بڑوں کے ناتقے بند کر دیتا تھا گفتگو نہیں کرتا تھا خاموش رہتا تھا زبان استعمال کم کرتا تھا لیکن جب وقت آ جاتا تھا آجزی اور ضعف کی وجہ سے خاموش نہیں تھا بساوکر لوگ نہیں بولتے کیوں نہیں بولتے کیونکہ کہنے کے لئے کچھ ہے نہیں ہے ان کے پاس یا ڈرتے ہیں خوف ہے اس وجہ سے نہیں بولتے بعض وقت انسان کے پاس کہنے کے لئے بہت کچھ ہے کیوں کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ ضرورت نہیں ہے کہنے کی کچھ یہاں مو بند رکھنے کا وقت ہے مو بند رکھتا ہے وہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شخصیت یہ میرا بھائی دنیا کی حکارت نے اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنایا تھا یہ اکثر وقت اس کا خاموشی میں گزرتا تھا یہ انہیں جو بلاغہ میں ہیں ظاہران حکمت نمبر دو سو نواسی میں ہیں میں اس علماء تم سے پڑھوں حکمت نمبر دو سو نواسی میں ہیں گزشتہ زمانے میں پہلے زمانے میں یعنی میرا ایک بھائی تھا اللہ کی راہ میں وَقَانَ يُعْزِمُهُ فِي عَيْنِ سِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِ دنیا کی اس کی نگاہوں میں دنیا کی حکارت نے اسے میری نگاہوں میں بہت عظیم بنایا وَقَانَ خَارِجًا مِن سُلْطَانِ بَتْنِهِ وہ پیٹ کی حکومت سے بلکل آزاد تھا فَلَا يَشْتَهِ مَا لَا يَجِدْ جو اس کے پاس نہیں تھا اس کی اشتہابی نہیں رکھتا تھا وَلَا يُكْثِرُ اِذَا وَجَدْ اور جب وہ چیز اس کو ملتی تھی تو وہ بٹورنے میں بھی نہیں لگ جاتا تھا وَقَانَ أَكْثَرُ دَحْرِهِ سَامِتَا اکثر عمر اکثر وقت خاموش رہتا تھا وہ فَإِنْ قَالَ لیکن جب بولنے کا وقت آ جاتا بَدَّلْ قَائِلِين بُڑے بُڑے بُولنے والوں کو بند کرا دیتا تھا چُب کرا دیتا تھا وَنَقَأَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ اور جب بولنے پہ آ جاتا تھا تو تمام پیاسوں کی پیاس بجھا دیتا تھا وَقَانَ زَعِفًا مُسْتَظَعَفًا بَظاہر بڑا کمزور مُسْتَظَفْ مِسْكِن لگتا تھا فَإِنْ جَعَالْجِدْ فَهُوَ لَيْسُ غَابٍ وَسِلُّ وَعْدٍ لیکن مومنوں کے اندر ایسے لگتا تھا کہ یہ ناتوان کمزور اور مسکین ہیں لیکن جب دشمن کے مقابلے میں آتا تھا تو یہ جنگل کا شیر اور وادی کا اجتہا بن جاتا تھا ان کے سامنے لَا يُدْلِ بِهُجَّةِنْ حَتَّيَاتِيَ قَازِيَا یہ شخص تھا یہ پسند ہے یہ امیر المومنین کی پسندیدہ شخصیت ہے یہ وہ شیعہ ہے جس کی آرزو امیر المومنین کر رہے ہیں عزیزِ محمد یہ فارمولہ امیر المومنین دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بھی میرے پسندیدہ یہ ہی ہوں گے یہ میرے پسندیدہ ہوں گے اس کی ایک صفت یہ تھی چھپ رہتا تھا جہاں ضرورت نہیں ہوتی تھی بولنے کی لیکن جب بولنے پہ آ جاتا بڑے بڑوں کو خاموش کر آ دیتا ایک بہتی آلہ سطح حکومتی اور علماء کی میٹنگ ہوئی کرنا کیا جا رہے تھے قرآن کریم میں ایک واو واو ایک سنگل حرف ہوتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے کہ یہ واو قرآن میں اگر نہ ہو تو مسائل بہت سارے حل ہو جاتے ہیں لہذا حکومت نے میٹنگ طلب کی فقہا مفتی سارے بلائے اور کہا کہ آپ لوگ بتاؤ کہ یہ آیت میں واو ہے یا نہیں ہے کچھ نے کہا ہے کچھ نے کہا نہیں ہے آخر میں ایک بڑی شخصیت اس زمانے کی عبیع ابن کعب یہ بولا کعب الاحبار کے نام سے جو مشہور تھا یہودی تھا بظاہر جو مسلمان ہوا یہ بڑا انسان تھا بڑا مفتی اس نے کہا کہ میں نے خود سنا ہے رسول اللہ سے یہ آیت انہوں نے پڑھی تھی بغیر واو کے پڑھی تھی ابو ذر وہاں کھڑے ہوئے تھے ابو ذر کو پتا چلا یہ بلایا نہیں تھا ابو ذر کونوں نے خود چلے گئے بغیر بلائے جب دیکھا کہ یہ یہودی جو بظاہر مسلمان ہوا ہے اس نے واو غلط روایت نقل کیے کہ یہ واو نہیں ہے آیت میں ابو ذر کو تیش آیا ادھر ادھر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا اونٹ کی ران کی ہڈی پڑی ہوئی تھی قریب وہ اٹھا کے اس زور سے اس کے سر میں ماری کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہڈی دو ایسوں میں ٹوٹ گئی اور اس کو کہا کہ یہودی زادے تو آ کر ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ وہ اسلام کیا ہے اس طرح کی بے باق شخصیت تھی جو امیر الممنین فرما رہے ہیں کہ مجھے بہت یاد آتا ہے چونکہ امیر الممنین کے گیرد جو جمع تھے خوفہ میں یہ کون سے لوگ تھے ان کے بارے میں عزت فرماتے ہیں کہ جب گھر میں چلے جاتے ہیں اپنے گھروں میں خیموں میں تم کہتے ہو کیتا و کیتا ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں لیکن جب دشمن کے مقابلے میں آتے ہو تمہاری آنکھیں پترانا لگتی ہیں کامپنے لگتے ہو وہ الٹ تھا وہ دوستوں میں بلکل خاموش ہوتا تھا ضعیف و مستضعف لیکن جب دشمن کے مقابلے میں جاتا تھا شیر بن جاتا تھا وہ وادی کا اجدہا بن جاتا تھا وہاں پر ان کے سامنے یہ علی فرما رہے ہیں کہ یہ میری پسندیدہ شخصیات ہیں پہلے بھی یہی تھے بعد میں بھی یہی ہوں گے آنے والے زمانوں میں بھی یہی لوگ ہوں گے میرے پسندیدہ یہ صفات آپ کے اندر موجود ہوں ابو ذر اکثر کہا کرتے تھے یہ وطیرہ تھا ورد کلام تھا ابو ذر کا یا مبتغل علم ای طلاب علم ای علم کی جستجو میں جانے والو مبتغل علم جو علم کی تلاش میں نکلتے ہیں علم کی تلاش میں جاتے ہیں یا مبتغل علم اِنَّ حَادَ اللِّسَانَ مِفْتَاهُ خَيْرٍ وَمِفْتَاهُ شَرٍ اے علم کے جستجو کرنے والو حکمت و دانائی کے نکتے ڈھونڈنے والو میں بتاتا ہوں تمہیں حکمت و دانائی یہ ہے کہ یہ زبان تمہاری چابی ہے خیر کی بھی اور شر کی بھی چابی ہے فَخْتِمْ عَلَى لِسَانِكَمْ كَمَا تَخْتِمْ عَلَى ذَحْبِكَ وَوَرَقِكَ خط پر اور انگوٹھی پر اسی طرح اس زبان پر بھی مہر لگا اس کو بے لگام نہ چھوڑیے توجہ فرمائیں زبان عرض کیا کہ بہت اہم ہے خیر اگر زبان نہ ہو انسان گنگا ہے خیر ادا نہیں کر سکتا حق ادا نہیں کر سکتا حق کا دفاع نہیں کر سکتا حق پر گواہی نہیں دے سکتا اپنا مراد و مفہوم بیان نہیں کر سکتا اور یہی زبان اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے انسان کو ہلاک کر دیتی ہے مفتاح شر ہے اور تمام باقی امور کی اصلاح زبان پر ہے انسان کے اندر بگاڑ زبان سے شروع ہوتا ہے اصلاح بھی زبان سے شروع ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہیں توبہ کرتے ہیں کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیئے یہ کام چھوڑ دیئے اب ہم رشوت نہیں کھائیں گے اب ہم گناہ نہیں کریں گے اب ہم چوری چکاری نہیں کریں گے ملاوٹ نہیں کریں گے بے عدبی گستاخی نہیں کریں گے یہ عہد کرتے ہیں لیکن اس عہد میں پکے و راسخ نہیں ہوتے اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ انسان اپنے عہد کا پکا ہے یا نہیں سب سے پہلے اس کی زبان کو دیکھو کہ آیا زبان اس پر اس نے کنٹرول کیا ہے یا نہیں کیا بعض لوگ ہوتے ہیں توبہ کرتے ہیں مثلا حج پہ جائیں گے حج پہ جا رہے ہیں تاکہ پچھلے سارے پاپ گناہ دھو کے آنا ہے پھر نئے سرے سے شروع کریں گے آکے پچھلے سارے کلیئر کرنے جاتے ہیں حج پہ ایک پابندی انسان کے اوپر زبان کی پابندی ہے کہ فسکو فجور کے کلمات زبان پر جاری نہیں کر سکتے آپ پورے حج کے دوران فوش گالی ایسی ناروا بات احرام کے دوران آپ حج پہ نہ کریں ورنہ گناہ ہے کفارہ ہے اور ماسیت ہے یہ بعض لوگوں کی عادت ہے جب بھی بات کرتے ہیں بے ساختہ بھی گالی نکلتی ہے ان کے موں سے ایک حجی صاحب انہوں نے بیک بندہ اور یا بیک بند تھا وہ کھول رہے تھے زپ نہیں چل رہی تھی ان کی چونکہ یہ حج کاروان والے جو بیک دیتے ہیں حجیوں کو وہ وہ خود ہی سمجھتے ہیں کیسے ہیں وہ وہ زپ چلتی نہیں تھی ان کی یہ بڑے بزرگ تھے حجی صاحب ابھی حج کرنے جا رہے تھے احرام بند آئے انہوں نے دو تین دفعہ کوشش کی نہیں کھلی پھر اس کو ایک موٹی سی گالی زپ کو دی انہوں نے وہ انہیں بتایا کہ حجی صاحب آپ گالی ویسے بھی جائز نہیں ہیں اور آپ مہرم ہو چکے ہیں ابھی حالت احرام میں آپ یہ زمان پر جملے جاری کر رہے ہیں تو ادھر دیکھ کے سامنے تو کہنے لگے کہ میں کیا کروں پھر ایک اور دی اس سے بھی گندی کہ میں کیا کروں یہ کھلتی نہیں ہے یہ میں نے کہا آپ کھل جائے گی مثلا یہ جو جملے استعمال کر رہے آپ کھل جائے گی وہ سن رہی ہے یہ نہیں کنٹرول ہوتی زبان کنٹرول نہیں ہوتی زبان کا ہلکہ پن دور نہیں ہوتا بعض وقت انسان عبادت بھی شروع کر دیتا ہے لیکن زبان لچر اور ہلکی رہتی ہے زبان سے اصلاح شروع ہوتی ہے زبان ہی سے بگاڑ بھی شروع ہوتا ہے لا يستقیم ایمان عبد حتی يستقیم قلبه انسان کا ایمان استوار نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان استوار نہ ہو جائے یا سادہ ترجمہ کروں انسان کا ایمان سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے ولا يستقیم قلبه حتی يستقیم لسانه ایمان اس وقت سیدھا ہوگا جب دل سیدھا ہو جائے اور دل اس وقت مستقیم ہوگا جب انسان کی زبان سیدھی ہو جائے پہلے یہ دیکھو کہ گفتگو اس کی ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی اگر وہی گفتگو کرتا ہے میعار سے گری ہوئی ہلکی گفتگو بے ادبانہ گفتگو گستاخانہ گفتگو کرتا ہے یقین جان لو کہ اس کا دل بھی ٹھیک نہیں ہوا چونکہ زبان ترجمانی قلب ہے دل کی ترجمان ہے اور سب سے مشکل کام اپنی زبان کی اصلاح ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں جو جملے استعمال کرتے ہیں بے ساختہ زبان پر جاری ہوتے ہیں یہ بڑی دیر سے ختم ہوتے ہیں بڑوں سے کیسے بولنا ہے دوسروں سے کیسے بولنا ہے چھوٹے سے کیسے بات کرنی ہے تکیہ کلام جو بن جاتا ہے زبان اپنی عادتیں مشکل سے ترک کرتی ہے باقی آزاؤ جوارے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں ابھی جو روایت پڑھنی ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے آپ ذہن میں رکھئے گا تیسری روایت دوسری بھی سن لیں وَلَقَدْ كَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ لَا يَسْتَقِيمُ ایمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ انسانی مومن کا ایمان اس وقت تک مستقیم استوار سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ اور دل اس وقت ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک زبان ٹھیک نہ ہو پاکستان میں عموماً گندی زبان استعمال کرنے والے مدعی ہوتے ہیں کہ دل ہمارا بڑا صاف ہے سارے کام دل سے کرتے ہیں نا یہ کہ دل میں میرے یہ ہونا چاہیے اب عورتوں کو کوئی پردہ کرو کہتے ہیں دل کا پردہ ہونا چاہیے دل واقعاً پردے میں ہوتا ہے جس طرح قرآن نے کہا ہے نا خاتم اللہ علا قلوبہ میں اقنت ہونا ان کے دل کی اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں عقل کی اوپر بھی پردے پڑے ہوئے ہیں جو بات کرو کہتے ہیں یہ عبادت کرو کہتے ہیں عبادت دل کی ہوتی ہے ذکر کرو ذکر دل کا ہوتا ہے روزہ رکھو روزہ دل کا ہوتا ہے فلان کام کرو وہ اسی طرح موہ پہ چڑھا ہوا ہے آشور کے دن ایک آدمی سارے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے نہیں پہنے ہوئے تھے دوسرے نے آدمی نے اس کو کہا کہ آج آشور کا دن سب سے آپوش ہیں اور آپ سے آپوش نہیں ہوں اس نے کہا دل کالا ہونا چاہیے کپڑے کالے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں دل کالا ہونا چاہیے وہ ہے شاید کہنا یہ چاہتے تھے دل آزادار ہونا چاہیے لیکن ان کی موہ سے نکلا کے دل کالا ہونا چاہیے کسی خاتون کو کچھ سمجھا رہا تھا عورت کو بندہ سمجھا رہا تھا نصیت کر رہا تھا واز کر رہا تھا تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے دل میں انسان کے پلان چیز ہونی چاہیے دل میرا انہوں نے کہا کہ تم مثلا اس کام میں لگی ہو یا بے پردہ ہو یا یہ دنیا داری یا مثلا غیر محذب طریقہ ہے تمہارا تو تم کیوں نہیں آتی خدا کی طرف کیوں نہیں آتی امام کی طرف امام زمان کے ساتھ کیوں تمہارا تعلق نہیں ہے امام تمہیں دیکھ رہے ہیں عورتوں میں سالت میں ہو اس نے جواب دیا کہ میرا دل امام کے ساتھ ہے اس خاتون نے جواب دیا کہ میرا دل امام کے ساتھ ہے یعنی جسم میرا ان لوگوں کے ساتھ ہے دل میرا امام کے ساتھ ہے ظاہر ہے ایسے بے منتق آدمی وہ کیا سمجھا ہے آدمی جو بات کریں وہ کہے گا میرا دل باہر کے جو شخصیت مولانا یا جو بھی تھے انہوں نے بڑے مہارت سے ان کو متوجہ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہارا شوہر وہ شادی شدہ تھی اس نے کہا کہ اگر تمہارا شوہر مثلا کسی اور اجنبی عورت کے ساتھ نامارم کے ساتھ بیٹھا ہوا کسی تفریح میں کسی سینما میں کسی دکان پہ کسی ریسٹران میں اور بیٹھ کے ساتھ اس عورت کے ساتھ مثلا کھا پی رہا ہو اور تم چلی جاؤ اوپر سے اور شوہر کو دیکھ لو اس حالت میں جا کر کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو کیا کروگی اس نے کہا میں تو اس کے کھوپڑی چبا جاؤں گی اگر میں اس کو اس حالت میں دیکھوں تو اس نے کہا کہ اگر تم اس پر اعتراض کرو اور وہ یہ صفائی پیش کرے کہ دیکھو میرا جسم اس عورت کے قریب ہے لیکن دل میرا تمہارے ساتھ ہے تو کیا قبول کروگی یہ اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے متوجہ ہوگی کہ یہ چوٹ ہے یہ چونکہ جہاں دل ہوتا ہے جسم بھی وہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جسم کہاں ہو اور دل کہیں جہاں دل ہوتا ہے زبان بھی وہیں ہوتی یہ نہ مت کہو کہ زبان پہ نارواب آتے ہیں دل میرا صاف پاک ہے ممکن نہیں ہے کہ دل پاک ہو زبان نا پاک ہو پاک زبان پر پاک دل سے بات آتی ہے اور پاک دل کی بات پاک زبان پر آتی ہے نا پاک زبان پر کبھی بھی پاک دل کی بات یہ جھوٹ ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو شخص یہ کہتے ہیں کہ ہماری زبان نا پاک ہے لیکن ہمارا دل پاک ہے یہ جھوٹ ہے یہ خود جھوٹ بھی نا پاکی کی وجہ سے یہ جو دل و زبان میں فرق پڑا ہے نا پاکی کی علامت ہے امام فرما رہے ہیں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا ایمان استوار نہیں ہوتا قائم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو جائے اور دل انسان کا اس وقت سیدھا ہوتا ہے جب انسان کی زبان ٹھیک ہو جائے جب زبان اصلاح با جائے انسان کی وَلَا يَسْتَقِيمُ قَالْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُوا فَمَنْ اِسْتَطَعَ مِنْكُمْ اَنْ يُلْقِلَّا اَنْ يَلْقَلَّا سُبْحَانَهُ تم اسے اگر کوئی یہ صلاحیت پیدا کرے یہ استطاعت اس کے اندر آ جائے کہ وہ ملاقات کرے خداون تبارک پہ تعالیٰ سے وَهُوَ نَقِئُ الرَّاحَ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ سَلِيمُ اللِّسَانِ مِنْ اَعْرَازِهِمْ فَلْيَفْعَلُ خدا کو ملاقات کے لئے تیاری کرو اپنی کیا تیاری کرو ایک مسلمان کا خون تمہارے دامن پر نہیں ہونا چاہیے دو کسی مسلمان کا مال تمہارے پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے پیٹ میں ایکاؤنٹ میں بھی نہیں ہونا چاہیے ہم بات کہتے ہیں پیٹ میں نہیں ہے لیکن ایکاؤنٹ میں رکھو نہ ایکاؤنٹ میں ہونا چاہیے نہ پیٹ میں ہونا چاہیے یہ بہت اہم چیزیں ہیں یہی چیک ہوں گی مومن کی سب کو چیک ہوگا کہ کوئی لقمہ کسی اور کا تو تمہارے موں کے اندر پیٹ کے اندر نہیں گیا اور تیسری چیز اللہ کے ساتھ ملاقات کے لئے آمادگی کے لئے تیاری انسان سلیم اللسان ہو سبحان اللہ پاک زبان رکھتا ہو زبان پر ناروا بات نہ کرتا ہو یہ روایت ہے جس کے بارے میں کہا تھا بہت خوبصورت روایت ہے بہت ہی عالی انداز بہت عالی ہے ورنہ تو ساری روایات عالی ہیں یہ روایت بھی انہی مضامین کی طرح لیکن انداز بہت خوبصورت ہے مطلب پہنچانے کا یہ روایت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح ہر روز ابن آدم یعنی اولاد آدم میں سے ہر بندہ ہر عورت مرد صبح اٹھتے ہیں اب کوئی گیارہ بجے اٹھتا ہے کوئی ایک بجے اٹھتا ہے صبح نماز کے وقت اٹھتا ہے لیکن سب صبح اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں نا یہ ادھا اسبہہ صبح بیدار ہوتا ہے ابن آدم آدم کی اولاد اسبہتِ الْآدَ قُلُّهَ اور تمام آزا بھی بیدار ہو جاتے ہیں آنکھ بھی کھل جاتی ہے عمومن جاگنے کو ہم کہتے ہیں آنکھ کھل گئی ہے آنکھ لگ گئی اور آنکھ کھل گئی جبکہ نیند صرف آنکھ نہیں لگتی کان بھی لگ جاتا ہے زبان بھی ہر چیز لگ جاتی ہے لیکن جب جاگتے ہیں تو ساری چیزیں کھل جاتی ہیں کان بھی کھل گئے آنکھ بھی کھل گئے ناکھ بھی سب کچھ کھل گئے لیکن ہم عمومن کہتے ہیں آنکھ کھل گئی ہماری امام فرما رہے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے اور ابن آدم نیند سے اٹھتا ہے آدم کی اولاد آدم کے فرزندان اسبحتِ الْآدَ قُلُّهَ تمام اس کے جسم کے آزا بھی جاگ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں صبح ہوتی ہے ان کی تَسْتَقْفِ الْلِسَان اے تَقُول سب کے سب التجا کرتے ہیں زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں سب کے سب آجزی کے ساتھ صبح پہلا کام تمام آزا و جوارے کا یہ ہے کہ اٹھ کر درخواست کرتے ہیں زبان سے پلیز زبان کو کہتے ہیں تھوڑا سا رحم کرو خیال کرنا اتقِلَّا فِيْنَا اے زبان خدا سے ڈر ہمارے بارے میں کچھ ہمارا خیال رکھ اور خدا سے ڈر فَإِنَّكَ اِنْ اسْتَقَمْتَا اسْتَقَمْنَا اگر تُو دن بار ٹھیک رہی ہم بھی ٹھیک رہیں گے وَإِنْ اَوَجَجْتَا اَعْوَجَجْنَا اور اگر تیرے اندر ٹیڑا پانا آگیا سمجھو ہم سارے ٹیڑے ہو جائیں گے کیوں کہ خرابی تو نہیں شروع کرنی ہے پھر مکہ ہاتھ نے بعد میں چلانا ہے پہل کہاں سے ہوتی ہے زبان سے سارے آزا و جوارے ہیں انسان کے زبان کے پیچھے اس فساد میں غرق ہو جاتے ہیں جہاں زبان کلتی ہے پہلے جاتے ہیں تمام آزا صبح اٹھ کر زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدارا اتقلہ فینا رحم کر ہم پر خدا کا تقوی اختیار کر خوف خدا کر اور ہمیں عذیت دن بھر مد کرنا چلنا تو نے ہے بھگتنا ہم نے ہے اسی مضمون کی دوسری روایت ہے اِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمْ فَإِنَّ الْعَازَعَ كُلُّهَا تُقَفِّرُ اللِّسَان تمام آزا و جوارے جب بیدار ہوتے ہیں بیدار ہونے کے بعد ناشتے کی طرف نہیں جاتے سب سے پہلے کس کی طرف آتے ہیں زبان کی طرف زبان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں فَتَقُولْ اِتَّقِلَّا فِينا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ ہم تیرے پیچھے ہی ہیں جدر تُو نے لے کے جانا ہے اگر تُو خیر پہ چلی تو ہم بھی خیر پہ دن بار اگر تُو شر پہ چلی تو دن سارا ہمارا بھی شر میں گزرے گا فَإِنْ اسْتَقَمْتَا استَقَمْنَا وَإِنْ عَوَجَجْتَا عَوَجَجْنَا اگر تُو ٹیڑی ہو گئی ہم بھی ٹیڑے رہیں گے تُو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے یعنی زبان تمام آزا و جوارے میں سے سب سے زیادہ تمام آزا و جوارے کے لیے بھی اہم ہیں ان کی امام ہیں ان کی قیاء قائد ہے خیر کی طرف بھی اسی نے لے کے جانا ہے ان کو اور شرق کی طرف بھی اسی نے لے کر جانا ہے آزا و جوارے زبان کے ہاتھوں تنگ آ جاتے ہیں اسی لیے بعض روایات میں ہیں کہ قیامت میں زبان انکار کرے گی یہ توجہ کریں یہ بہت عجیب بات ہے یہ روایت یہاں نہیں ہے دوسری روایت کتاب میں شاید یہاں بھی ہو ابھی میرے سامنے نہیں کہ زبان انکار کرے گی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا انکار زبان سے کرتا ہے انسان تمام آزا و جوارے گواہی دیں گے زبان کے خلاف کیسے انکار کر رہی ہے ہمیں بھی تو نہیں ملوث کیا تھا اس میں ہاتھ گواہی دیں گے نگاہیں گواہی دیں گی لب گواہی دیں گے زبان کے خلاف عزیزان بہت اہم ہے زبان یہ جو بے لگام ہے مفتاح خیر و شر ہے تمام شر کی بنیاد اور تمام خیر کی بنیاد زبان ہے جن لوگوں کے توسط سے دنیا میں خیر عام ہوئی ہے انبیاء اکرام رسول آئمہ اہدہ سب خیر دنیا تک کیسے پہنچائی انہوں نے اپنی زبان کے ذریعے سے پہنچائی حق پہنچائی زبان کے ذریعے سے پہنچائی اور اگر آزا و جوارے کسی بھی انسان کے آج اگر بندگی خدا میں مصروف ہیں تو زبان کے توفیل ہیں اور اسی طرح برعکس ہلاک دنیا تباہ دنیا فاسد دنیا منکرات میں غرق دنیا ابھی زبان کے ہاتھ ہوں غرق ہے فساد گھرگر زبان کی وجہ سے ہے گھرگلی میں جھگڑے زبان کی وجہ سے ہیں ہر محلے میں فتنہ زبان کی وجہ سے ہے ہر مملکت کے اندر فساد زبان کی وجہ سے ہے اگر یہ زبانیں مختوم ہو جائیں مہریں لگ جائیں ان پر وہاں چلیں جہاں چلنا ہے ان کو اور وہاں نہ چلیں جہاں پر نہیں چلنا ان کو امیر المومن فرماتے اللسانو سبعن زبان درندہ ہو جاتی ہے انخلی اقارا اگر اس کو آزاد چھوڑ دو ڈھیلا چھوڑ دو چیر پھار کھاتی ہے ڈستی ہے اور ایسا گو لگاتی ہے انسان کو اور ایسا زخم لگاتی ہے جو موت سے بھی مندمل نہیں ہوتا اس طرح کا گہرہ زخم زبان لگاتی ہے اس زبان کا خیال رکھیں مراقبت کریں زبان کی یہ اسطلاحیں سنیں اور ان اسطلاحوں کو سمجھیں غور کریں ان کو عمدن استعمال ہوتی ہیں بعض اسطلاحیں تاکہ عزیزان سمجھیں ہم مراقبت مراقبہ ابھی پاکستان میں دکانداروں نے مراقبہ بنایا مراقبہ حال مراقبہ محفل مراقبہ کا مطلب یعنی بیٹھ کر کسی جگہ اللہ ہو کرنا یا بیٹھ کر کسی جگہ اور کوئی ذکر فکر کرنا اس کو مراقبہ کہتے ہیں مراقبہ کسی جگہ بیٹھ کر جومنے کو جولنے کو دمال کو بھنگڑے کو ان چیزوں کو مراقبہ نہیں کہتے ہیں مراقبت خیال رکھنے کو کہتے ہیں مراقبہ رقبہ سے رقبہ گردن کو کہتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو خیال رکھیں تو کیسے کرتے ہیں گردن آگے بڑھا کر مثلا بچہ اگر آپ بچہ گئی لے جائیں اور بچہ شرارت کر رہا ہو یا کوئی خطرناک کام طرف جا رہا ہو تو آپ گردن آگے بڑھا کر دیکھتے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے اس کو مراقبت کہتے ہیں ناظر و نگران انسان جو کسی چیز کے اوپر حساسیت دکھا رہا ہے اس کو زیر نظر رکھے ہوئے اس کو کہتے ہیں مراقبت رقیب یہ بھی اسطلاح اردو میں استعمال ہوتی ہے رقیب رقیب یعنی دشمن کو بھی کہتے ہیں اور حریف یا کمپیٹیٹر کو بھی رقیب کہتے ہیں آپ کے مقابلے میں جو ہے اس کو رقیب کہتے ہیں یہ میرا رقیب ہے رقیب کیوں رقیب مخالف کو یا کمپیٹیٹر کو رقیب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی دکان میں ہے لیکن نگاہیں اس کی آپ پر ایسے گردن جانکے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کتنے گاہ کا آپ کے پاس آئے ہیں کتنا دن میں آپ نہیں کمایا ہے اسی طرح یہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے یعنی دونوں نے گردنے ایک دوسری کی طرف بڑھائی ہوئی ہیں اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں یہ رقیب ہیں رقابت یعنی گردنے بڑھا کر ایک دوسرے کو زیرے نظر رکھنا مراقبہ اپنی اوپر نظر رکھنا مراقبت اولاد کی مراقبت کرو یعنی بے توجہ نہ ہو جاؤ گردنے جھکا نہ لو گردنے اٹھاؤ اور آگے بڑھاؤ اور دیکھو آپ کی اولاد کیا کر رہی ایسے ہی ان کو صبح و صویرے ناشتہ کرا کے اور جینز پہ نا کے باہر نکال دیتے ہو کہ جا رہے ہیں اکیڈمی جا رہے ہیں اب ان کو دیکھو پیچھے سے کہا جا رہے ہیں کس کے ساتھ اٹھتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو ڈبل ڈبل سم خرید کے دی ہوئی ہے ان کو ایسے فاس سسٹم لے کے دیئے ہوئے دیکھو کیا کرتے ہیں ان چیزوں سے مراقبت کرو اولاد کی نظر رکھو ان کے اوپر ورنہ یہی تباہ ہو جائیں گے پرباد ہو جائیں گے ختم ہو جائے گی یہ اولاد آپ کی جس نظام کے حوالے آپ نے کیا ہوا ہے اگر کوئی اپنے بچوں کو سمار کے صبح و صویرے کوئی ماں اٹھے اپنے بچے کو نیلائے اس کو کھلائے اس کو پہنائے اس کو خوشبو لگائے اس کو کنگا کرے تیار کر کے بالکل اس کو اور بیڑیے کے موں میں بایٹ دروازے کے سامنے بیڑیا کڑا ہوا ہو اور دونوں آتھوں سے اس کے موں میں ڈال دے اور پھر خدا سے کہے کہ خدایا یہ مجھے مثلا اولاد کی نعمت اتا کرو کیا بے وکوفی کر رہی ہے یہ ماں یہی کام ہم بھی کر رہے ہیں بچوں کو صبح صویرے نیلہ دولہ کے تیار کر کے اس بیڑیے کے موں میں اس تحذیب کے موں میں اس نظام کے موں میں ڈال رہے ہیں مراقبت کی ضرورت ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے بچے اگر چھوٹا بچہ بھی ہے آپ کا حتی جو اس وقت بہت ابتدا سے ہی لے جاتے ہیں گرہوں سے پیسے کی خاطر تین سالہ بچے سکول میں ایڈمٹ کرا دیتے ہیں جا کر تین سالہ سات سال تک بچے کو ماں کی آغوش چاہیے ٹیچر نہیں چاہیے جب اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے ٹیچر کے حوالے کر دیتے ہیں جب اس کو ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو گرل فرینڈ کے حوالے کر دیتے ہیں اور جب اس کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں پہلے دیکھو کیا عمر ہے اس کی کس کے حوالے کروں اس وقت سات سال تک بچے کو ماں چاہیے یعنی فل ٹائم ماں چاہیے اس کو نہ پارٹ ٹائم میں اور ماں بھی اگر جاب کر رہی ہے ماں کا کام جاب کرنا اگر ماں کو جاب کرنا ہوتا اللہ تعالیٰ آدھا نفقہ ان کے اوپر ڈال دیتا ہے لیکن نہیں ڈالا گیا قانون تو اللہ کے ہاتھ میں تھا بنایا جا سکتا تھا یورپیوں کی عقل میں بات آ سکتی ہے خدا کو نہیں سمجھا سکتی تھی نوزو بللہ کے یہ بھی عورت بھی کما سکتی ہے کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ عورتیں کما سکتی ہیں معلوم تھا کما سکتی ہیں لیکن ان سے کمائی کروانا نہیں ہے ان سے نہیں کمائی کروانا ان کو کمائی سے زیادہ اہم کام دینا ہے کمانے کے لیے مرد ہے ان کو مرد کی کمائی کو کمال تک پہنچانا عورت کا کام ہے اس کو درست جگہ لگانا عورت کا کام ہے نہ کہ کمانا شروع کر دے فل ٹائم بچے کو ماں چاہیے آغوش میں رکھو اپنے بچے کو سایہ رکھو اس کے اوپر اس کو آغوش بھی دو سایہ بھی دو بچے کو مراقبت کرو پھر جب اس کے سکول کا وقت آتا ہے تو زیادہ خطرناک ظاہر ہے سات سال کا جو بہتا ہے تو کافی شعور آ جاتا ہے اس کے بعد اس کو پڑھانا ہے ظاہر ہے کالیج یونیسٹی میں لے کے جانے گھر میں تو نہیں بٹھانا پڑھانا ہے اس کو لیکن مراقبت مراقبت ترک مت کرو اندہ اعتماد نہ کرو بچوں کی اوپر بھی اور نظام کی اوپر بھی مراقبت کرو لیکن اس سے زیادہ مراقبت اپنی کرو آپ اپنی مراقبت کرو اپنی اوپر نظارت کرو اپنے آزا و جوارے پر نظارت کرو سب سے زیادہ اہم پہرہ اپنی زبان پہ لگو مراقبت کرو مراقبت رقابت کرنا نہیں ہے کہ اس کو پیچھے اٹھانا اور خود آگے بڑھنا میاں بیوی میں رقابت اردو معنی میں نہیں ہو مراقبت ہو یعنی ایک دوسرے پر نظر رکھیں وہ بیویاں تو رکھتی ہیں عموماً شہروں کے اوپر نظر رکھتی ہیں کہ اس وقت کہاں بیٹھے ہو وہ ویسے ہی گھنٹے گھنٹے بعد ان کو کال کرتی ہیں تاکہ دیکھیں کہ ارد گرد سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں ٹریفک کی آوازیں آ رہی ہیں میزک کی آوازیں آ رہی ہیں کس کی آوازیں آ رہی ہیں وہ بہت تیز ہوتی ہے حصہ عورتوں کے اندر اگر آپ کسی ایسی نامناسب جگہ پر رہے ہیں انٹینڈی نہ کیا کریں آپ جب آپ کہتے ہیں میں آفس میں ہوں وہ کہتی ہے آفس میں ہوں تو یہ بچوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے آفس میں تو بچے نہیں ہوتے پکڑ لیتی ہیں بہت سارے پچارے پکڑے جاتے ہیں سادہ کرتی ہیں بچوں کی نہیں کرتی بچوں پر بھی مراقبت کریں اور ماں زیادہ مراقبت کریں اور والدین زیادہ مراقبت کریں بچوں کے اوپر لیکن اپنی مراقبت پہلے مراقبت کا تجربہ اپنی اوپر کرو مراقبت یعنی نظارت ایک لحظے کے لئے یہ محلت نہ دو اپنی زبان کو بغیر کنٹرول کے بغیر بریک کے چلے مور لگاؤ اس کے اوپر ورنہ یہ زبان تباہی مچا دے گی شر کی چابی ہے یہ کسی وقت گوم جائے گی کسی وقت شر برپا ہو جائے گا یہ یہ حکمت ہے ہماقت کی زندگی کا تجربہ کر چکے ہیں تھوڑا سا حکمت کا بھی کر لیں ہم ہماقت کی زندگی یعنی یہ ماحول رسومات آبائی طور طریقہ کلچر یہ ہماقت کی زندگی ہے اب حکمت کی زندگی امامت حکمت کا نظام کو امامت کہتے ہیں یوں نہیں ہے کہ امام صرف حکومت اگر دینی ہو جائے حکومت اسلامی ہو جائے حکومت امامت کی آ جائے تو یہی نظام رہے گا یہی سسٹم رہے گا سارا یہ ہماقت کا سسٹم ہے جس کے اندر ہم منسلک ہیں اس وقت امامت حکمت کے نظام کو حکمت الہی کے نظام کو کہتے ہیں حکومت حکمت سے نکلتی ہے ابھی اس وقت ہماری حکومتیں ہماقت سے نکلی ہیں الہی حکومت دینی حکومت حکمت الہی سے نکلتی ہے الوی حکومت کہاں سے نکلے گی الوی حکمت سے نکلے گی پہلے حکمت علی سمجھ میں آئے گی پھر حکمت علی قائم ہوگی لیکن جب تک ہم حکمت علی کی طرف نہیں آئیں گے حکمت علی کا تصور نہیں کر سکتے اس وقت تک ہمارے پاس نعر علی کے ہوں گے سسٹم ہماقت کا ہوگا نظام احمقانہ کے تحت زندگی بسر کر کے اپنی اولادوں کو بھی ہماقت کی تربیت دے رہی ہیں حکمت علی اس لیے بہت اہم ہے عزیز امان شرح ہے زبان شرح ہے درندہ ہے اور یہ درندگی زبان کی سب سے زیادہ زخم زبان اسی ہستی کو ملے جس ہستی کا یہ کلام ہے اللسانو سبعن زبان درندہ ہے اس قدر زخم زبان علی کو لگائے گئے امیر المومنین یہ میں نے عرض کیا بہت سارے مناسبتوں میں امیر المومنین کی بارگاہ میں اور مومنین کی خدمت میں عرض کیا شاید اسی گزشتہ شہادت امیر المومنین کے یومی جیسا یاد آ رہا ہے عرض کیا تھا مومنین کی خدمت میں حوضہ میں کہ امیر المومنین نے جب ضربت لگی تو بے ساختہ مو سے جملہ لکلا فزد و رب بالکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوئی کیوں بے ساختہ یہ جملہ نکلا وہی ضربت جو ہمارے لئے بہت دردناک ہے لیکن لگتا ہے کہ امیر المومنین کے لئے اتنی دردناک نہیں تھی امیر المومنین فرمانے فزد و رب بالکعبہ خدا کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگی کیوں اس لئے کہ امت کے رنج اس ضربت سے شروع ہوئے علی کی رنج اس ضربت سے ختم ہو گئے علی کو بہت رنج دیئے دنیا میں بہت دکھ دیئے دنیا میں اتنے دکھ دیئے اتنے دکھ دیئے اتنے رنج دیئے کہ علی کے بجائے کوئی بھی ہوتا اسے برداشت نہ کر سکتے امیر المومنین جب مدینہ میں بہر جاتے اس زمانے میں جو رسول اللہ کے بعد کا زمانہ گزرا پچیس سال وہ دوشوار تھے ابتدائی چند مہینے جناب سیدہ رسول اللہ کے بعد چند ماہ زندہ رہی مختلف ہیں روایات بعض کے مطابق ڈائی ماہ یا تین ماہ اتنے ہی زندہ رہی حضرت اسی دوران امیر المومنین کو اتنے زخم زبان لگے کہ امیر المومنین جب مدینہ کے ماحول سے واپس گھر آتے امیر المومنین کے چہرے سے اضطراب نظر آتا اور جناب سیدہ امیر المومنین کو تسلیعیں دیتی تھی اس لیے جناب سیدہ کے بعد امیر المومنین کو وہ گھر بہت عجیب لگتا تھا چونکہ اب امیر المومنین کے دردوں کا مداوہ کرنے والا کوئی گھر میں نہیں وہ ہستی جس کو قدم قدم پہ زخم زبان لگائے جاتے تھے ایک روز علی علیہ السلام گھر میں آئے جناب سیدہ نے پریشانی کی وجہ پوچھی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے امیر المومنین نے جواب دیا اے کاش فقط اتنا ہی ہوتا میں سلام کہتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے اور ایک شعب امیر المومنین فرماتے ہیں میں روزہ رسول اللہ پر حاضر ہوا سیدو شہدہ سے بھی اس طرح کی روایت مروی ہے امیر المومنین فرماتے ہیں وہاں پر میری آنکھ لگ گئی اور میں نے حالت خواب میں نحج بلاغہ میں بھی یہ خطبہ ہے میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور امت کا شکوا کیا یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اس وقت رسول اللہ نے فرمایا علی اگر جی چاہتا ہے تو بددعا کارے سومت کے لئے لیکن علی نے کہا میں نے بددعا نہیں کرنی عزیزان وہ زخم زبان تلوار و شمشیر کے زخم سے زیادہ دردناک تھے امیر المومنین کو جب تلوار کا زخم لگا تو فرمایا فزدو وراب بلکابا لیکن جب زبان کے زخم لگے تو علی کی فریاد نکلی بارہ فریاد نکلی امیر المومنین و جناب سیدہ جناب سیدہ کو زخم در بھی تھا دروازے کی میخ کا زخم تھا جو دروازہ جلایا گیا گرایا گیا جناب سیدہ پر اور دروازے کی میخ پہلو سیدہ میں گئی اور زخم اس سے ہوا اور جناب محسن شہید ہوئے وہ بہت تکلیف دے چیز تھی لیکن سب سے زیادہ جس چیز نے زہرہ کو رولایا وہ زخم زبان تھا لوگوں گا خصوصاً وہ زخم زبان جو دروازہ میں مسجد میں لگا سیدہ جب گئی مسجد کے اندر جا کر خطبہ دیا واپس آئی اس قدر زار و قطار رو رہی تھی بلک بلک کے رو رہی تھی امیر المومنین نے گھر پہنچنے پر پوچھا کہ بی بی اس قدر شدید رو رہی ہیں لگتا ہے حق نہیں دیا گیا آپ کو اور بی بی نے روتے ہوئے روایات میں کہ وہیں خاق پہ بیٹھ گئیں بی بی نیچے ہی خاق پہ سین میں بیٹھ گئیں اندر دروازے کے اندر جا کر وہیں خاق پہ بیٹھ گئیں اور رونا شروع کر دیا جب امیر المومنین نے پوچھا کہ لگتا ہے حق نہیں دیا تو زہرہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ نہ صرف حق نہیں دیا بلکہ مجھے جھٹلایا گیا ہے مجھے جھٹلایا گیا مجھ سے گواہ مانگے گئے ہیں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی بات کی سچائی کے لیے ثابت کرنی کے لیے گواہ لے کر آو خب یہ وہ زخم زبان تھا جناب سیدہ کے دل پر رنج تھا جناب سیدہ کے دل پر زخم زبان بہت اثر کرتی ہیں یہ ماں کے ساتھ تھا سلوک وہاں شر اور پھر ایک دن بیٹی اس میدان میں آتی ہے جناب سانی زہرہ جناب سانی زہرہ نے بہت دکھ برداشت کیے ام المصائب کا لقب کیوں ملا جناب سانی زہرہ کو جناب زہرہ پر اتنے مسائب ٹوٹے کہ خود فرمایا روزہ رسول اللہ پر سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ ایام سرن اللہ یالیہ کہ مجھ پر اتنے مسائب ٹوٹے اگر یہ روشن دنوں پر نازل ہوتے تاریخ راتوں میں بدل جاتے لیکن ام المصائب بیٹی بنی ہے جناب سانی زہرہ ام المصائب مسائب کی ماں ہے اس لیے کہ بی بی نے بہت دکھ و بہت رنج و بہت زخم زبان سہے ہیں جب سیدو شہدانی زخم شمشیر نے پوچھی واللعین تخت پر بیٹھا ہوا بی بی کا دل دکھانے لگا دل دکھانے کیلئے اس نے یہ جملہ استعمال کیا کہ بتائیں خدا کو کیسے پایا آپ نے کربلا میں خدا نے کیا کیا آپ کے ساتھ کربلا میں ایک ایسی خاتون دکھیا خاتون اس کے ساتھ یہ جملہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے سامنے یہ منظر ہو جس کو پیش آئے ہمیں نہیں احساس ہو سکتا ان جملوں کا معنی کیا ہے لیکن بی بی نے وہاں پر تحمل کیا یہ زخم اور فرمایا واللہ رائیتہو جمیلہ خدا کی قسم اللہ کو بہت خوبصورت پایا میں نے جب درباری یزید میں گئی وہاں بھی تانے و بہتان و دکھ اس قدر کہ جناب سید ساجدین جب تک زندہ رہے شام کا نام لے کر روتے رہے شام میں کیا ہوا کوئی تلوار نہیں چلی شام میں عزیزان شام میں کوئی نیزہ نہیں چلا شام میں کوئی سر نہیں کٹا شام میں کسی کوئی شہید نہیں کیا گیا شام میں گوڑے نہیں دوڑے شام میں خیمیں نہیں جلے پھر شام نے اتنا کیوں رولایا امام کو شام میں زبانیں چلی اور نگاہیں چلی اور بعض اقار نگاہوں کے زخم اور زبانوں کے زخم اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ شمشیر کے زخم بھول جاتے ہیں اس لیے جناب سید ساجدین جب مدینہ میں لوگ دیکھتے امام کو کہتے کہ مولا آپ تو فرماتے ہیں شہادت سعادت ہے ہمارے لیے تو آپ شہدہ پر روتے بھی اتنے زیادہ ہیں امام نے فرمایا انصاف کار شہادت تو ورثہ ہے ہمارا لیکن جو کچھ شام میں ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ تو ورثہ نہیں تھا ہمارا وہ تو میراس نہیں تھی ہماری شام میں بہت کچھ ہوا بہت کچھ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ایک آدھ دفعہ میں نے کچھ روایات پڑھی لیکن احساس ہوا کہ نہیں پڑھنی چاہیے مومنین کے سامنے یہ روایات جو کچھ شام میں ہوا جناب سید ساجدین جنہوں نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور وہ حالت تھی آج ایک مومن سن کے بھی برداشت نہیں کر سکتا جو کچھ شام میں ہوا ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے عزیزان کہ جب بی بیاں شام میں پہنچی دربار میں پہنچتے ہی دربار تیار تھا سب بیٹھے ہوئے نشستوں پر آل رسول رسیوں میں بندے ہوئے بیچ میں کھڑے ہیں اور بی بی جاتے ہی دیکھ کے نگاہ دوڑا کے پوچھتی ہیں کیا اس مجلس میں کوئی مسلمان موجود ہے سوال کر رہی ہیں کیا کوئی مسلمان موجود ہے کیوں بی بی پوچھ رہی ہیں اس لیے پوچھ رہی ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو یقیناً کلمہ تو پڑھتے ہوگے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہوگے تم اور جس محمد رسول اللہ کے کلمے سے مسلمان ہوئے ہو میں اس کی بیٹی ہوں یہ اس کی اولاد موجود ہیں وہاں پر یزید لئین نے ایک حرکت کی جس سے جگر سجاد غیرت سے پھٹنے لگا اس لئین نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ میں نے سنا تھا حسین کی بہن تھی جس کا نام زینب تھا مجھے بتاؤ آیا وہ کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کے شام آئی ہے ایک لئین نے اٹھ کر یزید کے سوال میں کہا یزید وہ کربلا میں ماری نہیں گئی اسیر ہو کے شام میں آگئی ہے تیرے دربار میں موجود ہے اور جب اس نے نشاندہی کی علامات بتائیں کہ وہ سفید بالوں والی خاتون جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں جو ایک بوڑی خاتون کے کندے پہ سر رکھ کے ماتھا ٹیک کے کھڑی ہوئی ہے یہی حسین کی بہن زینب ہے یہ اشارہ کرنا تھا درباریوں کی نگاہیں اٹھیں اور غیرت سید ساجدین کا امتحان شروع یہی وہ منظر تھا جو امام کو یاد آتا تھا بار بار اور جس کو یاد کر کے ساری عمر جب بھی کوئی پوچھتا مولا اس سفر میں سب سے زیادہ تکلیف دے مقام کون سا تھا امام فرماتے شام 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 اللہ لانت اللہ اللہ الظالمین فَسِيَا لَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ اَيَّمُونَ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہم بحق اسمِقَ الْعَظِيمِ الْعَعْظَمِ الْعَعْزِ الْعَجَلِ الْعَكْرَمِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ خداوندہ بحق محمد وعالی محمد امارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گیا انہیں جوارِ رحمت میں مقام اتا فرما جو مریضِ علیل ہیں انہیں شفاءِ کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئبت میں گرفت آ رہے ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خداوندہ بحقِ محمد وعالِ محمد امتِ مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما امتِ اسلامیہ کے خلاف اٹھنے والے فتنوں سے اس امت کو نجات اتا فرما ان فتنگروں و ظالمین کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما عزباللہ کو کامیابی اتا فرما سیدِ مقاومت سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرما رہبرِ معظمِ انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما پروردگارہ عزادارہ نے سید الشہدہ پیروانِ امیر المومنین جہاں کے ہی بھی ہیں بالخصوص عراق میں، باہرین میں، لبنان، شام، سعودی عرب اور بلخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنانِ تشیع و عزاداری اگر قابلِ اصلاح نہیں ہے نیست و نابود فرما ملتِ تشیع کے خلاف ہونے والے فتنوں کو ناکام بنا پروردگارہ ان فتنہگروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما ملتِ اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما ملتِ تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما پروردگارہ اس امت کے اندر بیداری و شعور اتا فرما ان جوانوں کو غیرت و شجاعت اتا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد اجلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما تمام مرہومین کے لیے مومنین و مومنات کے لیے بانیان مجلس شرکائی مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لیے بالخصوص شہداء کے لیے وبلاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین صراط المستقیم صراط اللہ دین عمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین اللہم تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یا رحم الرحیمین درود پڑھئے محمد و علیہم